اوہ کہ ہمارے پاس جتنے بھی کاری ہیں یا جتنے بھی آئے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے بچے ان سے محبت کرتے ہیں ہمارے بچے ان سے پیار کرتے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر بچے اپنے استاد سے کاری سے محبت کریں اتنی محبت کہ دل و جان سے محبت جیسے کی جاتی ہے جب کبھی ان سے کہا جائے کہ اگر آپ نے نہ پڑا تو کاری صاحب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں یہ محبت ہے اور یہ محبت صرف کاری کی محبت نہیں ہے یہ اللہ کے قرآن کی محبت ہے کیونکہ یہ انہیں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں اسی محبت سے اللہ کے قرآن کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور اگر ہمارے بچوں میں یہ محبت پیدا ہو جائے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں انشاءاللہ میں اپنے محترم مہمان سے درخواست کروں گا اپنے خیالات سے ہمارے ناظرین کو ہمارے سامین کو بہرابند کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ ان الحمدللہ نعودہ و نستعینہ و نستغفرہ اما بعد اعود باللہ من الشیطان الرجیم فعلمنہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے میں اپنا تعریف کروا دوں آپ لوگ در آگے آجیں پر اکل میں جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی گفتگو کرنے میں مجھے آسانی دہے گی فاؤنڈیشن آف ایفیکٹیو ایڈوکیشن اینڈ لرننگ کے نام سے ادارہ ہے جس کو جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں تو اس ادارے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ٹریننگ ہے اور جس میں ہم سکول ہیڈز کی ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور ٹیچرز ٹریننگ الحمدللہ ہم دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیرنٹل ورشافز پیرنٹل ورشافز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آج کے دور میں جبکہ پہلے کبھی اس کی ضرورت ایسی محسوس نہیں ہوتی تھی لیکن جو انوائیٹمنٹ یا جس طرح کی سکولنگ یا جس طرح کی ایڈوکیشن آج کل ہمارے ہاں رواج پا گئی ہے تو اس کے نتیجے میں پیرنٹل ورشافز کا کرنا ضروری قرار پایا تو الحمدللہ ہم پورے ملک میں مدرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں فادرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں اور یہ ہماری ٹریننگ مختلف ایریاز میں اور مختلف ٹاپس کے اوپر جاری جاتی ہے تو فیل ہمارے ادارے کا نام ہے تو ایک تو ہم ٹریننگ سکنڈکٹ کرتے ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ ہم میٹیریل بچوں کے لیے ریسرچ کرتے ہیں اور وہ میٹیریل جس کے ساتھ بچوں کی پرسنیلٹی ڈویلپ ہو سکے ان کا کریکٹر بیلڈ ہو سکے اور وہ کس طرح سکسیسفل ایف بینر پرسن دنیا میں بن سکے تو یہ ہمارے ادارے کا ایک چھوٹا سا تعریف ہے تو آج کا بھی یہ مختصر سا ہمارا ایک سیشن ہے والدین کے ساتھ تو جس میں لوٹ سب بتا رہے ہیں کہ دعوت تو دی گئی ہے لیکن ابھی ظاہر ہے ہمارے لوگوں کو عادت نہیں ہے اس طرح کے سیشنز کو اٹینڈ کرنے کی ہمارے ہاں جو ایک رجحان بنا ہوئے وہ یہ ہے کہ جس دن بچے کا ریزرٹ ہوگا تو اور اس دن ریزرٹ کارڈ لینے کے لیے ہم اسکول جائیں گے اور اپنے ہاتھ سے وصول کریں گے تو اتنا ہی ایک تعلق جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ ریزرٹ کارڈ لینے کے لیے اسکول جانے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ادارے کے حوالے سے بہت کچھ معلوم ہو یعنی جس ادارے میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے اس ادارے کا بیجن کیا ہے اس ادارے کی سوچ کیا ہے اس ادارے نے کس کس آئیڈیالوجی کے اوپر وہ ادارہ آپ کے بچوں کو لے کر چل رہا ہے اس کے بارے میں پوری معلومات پیرنٹس کو ہونی چاہیے اور اسی طرح ادارے کی مینجمنٹ کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں یعنی ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے ان کے پرابلمز کیا ہیں وہ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا پرسیپشن کیا ہے اگر پیرنٹس اور مینجمنٹ یہ دونوں ایلائن ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں بچے کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہے ورنہ اثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکول کسی اور ڈائریکشن کے اندر کام کر رہا ہے بچے پر اور والدین کسی اور ڈائریکشن پر بچے پر محنت کر رہے ہیں اور بچہ بہت ہی کنفیوزڈ بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی شخصیت بن رہا ہے جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ والدین صحیح کر رہے ہیں کہ اسکول صحیح کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اس میں سے کون ٹھیک ہے اور ہونا کیا چاہیے تو اتنی زیادہ ایک پیچیدہ پرسنلیٹی کے ساتھ بچہ دنیا کے اندر گروم کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی پھر وہ کبھی اس کو آزادی ملتی ہے موقع ملتا ہے اور وہ کبھی اپنے والدین سے یا اس سسٹم سے نکلتا ہے باہت تو پھر اس کو فیصلہ یعنی اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی عجیب ہوگا ہی بہتا ہے تو خیر پارل یہ پیرنٹل وارڈ شاپ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات چیز کی ہے اچھا اچھا یہاں کلوک لگا ہوئے سامنے ہاں ٹھیک ہے دس بچ کر بیس منٹ ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنا سیشن ڈاکس اپ بارہ بجے ختم کر دیں ٹھیک ہے تو ایک گھنٹہ اور تقریباً کوئی اٹھتیس منٹ میں آپ کے ساتھ بات چیز کرو گا ٹھیک ہے تو یہ بقائدہ وارڈ شاپ تو نہیں ہو سکے گی کیونکہ ہم جو ریگولر اور سٹرکچر اور فارمل قسم کی ہم جو وارڈ شاپ دوراتے ہیں تو وہ کم از کم جو ہے وہ پانچ گھنٹے کی وارڈ شاپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم سمجھنے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک انٹریکٹیو وارڈ شاپ یہ ایک سیشن آپ کے ساتھ کر لیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ایک تو آپ کو کاغذ کلم دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سب لوگوں کو تو اور یہ کاغذ کلم اس لیے دی جا رہے ہیں کہ جو میں آپ سے بات چیت کروں وہ آپ کوشش کریں کہ اس کے اہم ترین پوائنٹ جو ہے آپ یہاں پر لکھ لیں ٹھیک ہے تو آخر میں ہم آپ کو ایک پیپر بھی دیں گے جس پر کچھ بچوں کے والے سے چند ایک ہدایت لکھی ہوں گی وہ آپ کے پڑھنے کے لیے ہوں گی وہ آپ گھر لے جائیے کبھی پھر وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو میں آپ سے گفتگو کروں آپ اس کے میکزیمم پوائنٹ جو ہے وہ نوڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو بھی میں گفتگو آپ کے ساتھ کروں تو آپ سب لوگ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں پر اس کو اپلائی کریں اگر آپ نے یہ نیت کر لی کیونکہ کسی بھی عمل کا دارو مدار اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے تو آپ بہت ہی دیکھیں آپ کے جو بھی خیالات ہوں جو بھی آپ کی چیزیں ہوں آپ مجھ سے سوالات کریں تقریبا جب میں بارہ بجے سیشن آف کروں گا تو میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے والے سے کسی اور کے بچوں کے والے سے پوچھنا چاہیں اپنے بہن بھائیوں سے متعلق کوئی سوالات کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے وہ سوالات کر سکتے ہیں ہم آپ کو مائک دیں گے دونوں تر مائک ہوں گے اور آپ مجھ سے ورد بل بھی سوال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ریٹن بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یعنی آپ ان رائٹنگ مجھے سوال لکھ کر دیں تو میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دوں گا تو یہ ایڈ اینڈ او سیشن جو بھی آپ کے ذہن میں اپنے بچوں کے والے سے مسائل ہوں اور یہ سوال آپ مجھ سے ایک دن کے بچے سے لے کر ایک دن کے بچے سے لے کر آپ بیس سال تک کے بچے کا سوال مجھ سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اور ایک تو یہ ہوگیا کہ آپ نے لکھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سوالات کرنے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں پر ان جیزوں کو جا کر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ گفتگو ہماری ہوگئے کس طرح کی یعنی میں آپ سے کوئی سوالات پوچھوں گا کچھ میں آپ سے باتیں کروں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ان باتوں میں پوری طرح شرکت کریں ٹھیک ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میں جسٹ آپ کو لیکچر دے رہا ہوں ایک تقریر کر رہا ہوں اور آپ صرف اس کو سن رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا اور آپ سے مجھے کچھ سوالات کے جواب چاہیے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہماری وارڈ شاپ یہ ہمارا جو سیشن ہے ٹھیک ہے تو اچھا آپ میں سے جو والدین ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جو ماں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے اور جو باپ ہیں وہ کھڑے ٹھیک ہے جن کے بچوں کی عمر جو ہے وہ پانچ سال یا پانچ سال سے کم ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے اور جن کے بچوں کی عمر دس سال یا دس سال سے کم ہے اور آپ میں سے جن کے بچے دس سال سے اوپر تین ایج کے اندر جا چکے ہیں تین ایج کے اندر اچھا اچھا میں اس لئے آپ سے پوچھا ہے کہ مجھے گفتگو کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بچوں کی ایج کیا ہے تو میں اپنی گفتگو کو اس کے اندر رکھنے کی کوشش کروں اپنی آڈینس کے مطلق مجھے یہ پتا ہونا چاہیے اچھا میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے مجھے ہی بتائیے کہ دنیا میں بچوں سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے کون کرتے ہیں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں نہیں دنیا میں میں بات کروں والدین کرتے ہیں والدین کرتے ہیں پہلے پہ آواز آئی تھی کہ مائیں کرتی ہیں اچھا والدین کرتے ہیں یعنی بچوں کے باپ کو اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا نہیں چاہیے ورنہ ہوتا ہی ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مائیں کرتی ہیں یعنی ہم نہیں کرتے اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو سب سے بچوں کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں کون قریب ہیں آپ لوگ قریب نہیں ہیں ہم نہیں قریب نہیں ہیں یعنی اس ٹیپ پر آپ نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا ہے اچھا ٹھیک ہے چلے ہم اس میں ایسا نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے میرا تیسا سوال یہ ہے کہ بچوں کو سب سے زیادہ دنیا میں جانتا کون ہے آپ لوگوں کیا شال ہے والدین جانتے ہیں ٹھیک ہے تین سوال میں نے آپ سے بوچھیں کہ بچوں سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے والدین بچوں کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں والدین اور بچوں کو سب سے زیادہ جانتے کون ہیں والدین یہی جواب نے دیئے ٹھیک ہے تو اب آپ میں سے جس والدہ کا یا جس والد کا یہ خیال ہے کہ میں اپنے بچوں کو سب سے زیادہ جانتا ہوں یعنی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں میں ان سے کوئی سوالات پوچھوں گا جی ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے ایک دو تین چار جی یہاں سے ٹھیک ہے تو کون ہے میرے سوالات کا جواب دے گا کوئی ایک یہاں مائک دیئے ہو بیسے تو مائک نہ بھی دیں تو ہال میں آواز تو آئے گی ایسا کوئی انشاءاللہ آئے گی چلیں کوئی بہن کون بہن کلیم کرتی ہے کہ میں اپنے سب سے زیادہ جواب دے سکتی ہوں جی نہیں سوال ایسا دیکھیں کوئی ایسا میں نے میتھمیٹس کے سوال تو آپ سے پوچھنے نہیں ہیں یا میں نے کوئی سائنس کے اوجیکٹیب آپ سے نہیں پوچھنے میں تو آپ کے بچے سے متعلق ہی باتیں کروں گا میں نے آپ کے بچوں سے متعلق سوال کرنے آپ کے بچے کتنے میں نے یہ پوچھنا ہے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ میں نے اس طرح کے سوالات کرنے گھبرائیں نہیں آپ دیکھیں ہم سے سوالات پوچھے جائیں تو ہم کتنے پریشان ہیں آپ یہ سوچیں کہ جن بچوں پر ہم سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی اور ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بچوں سے ہم جو چاہیں سوال کریں یہ ہمارا حق ہے اچھا چلیں تو بتائیں کون جواب دے گا آپ سے چلیں آپ سے کر لیتے ہیں چلیں کتنے بچے ہیں آپ کے نام کیا ہے محمد آمیر بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ تو آپ اپنے چاروں بچوں کو بہت زیادہ جانتے ہیں یا کسی ایک بچے کو زیادہ جانتے ہیں کیا ایج ہے بچوں کی کس ایج سے کس ایج تک ہیں اور یعنی سب سے چھوڑا بچہ اس کی ایج کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ان میں سے سب سے زیادہ بچے کو کس کو جانتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ تو میں سب سے زیادہ مجھے اچھا چلیں ٹھیک ہے اچھا یہ موبائل فون وغیرہ نا پلیز تھوڑے دیر کے لیے اس کو سائلنٹ کر لیں بارہ وجہ تک کے لیے ٹھیک ہے حوصلے کے ساتھ اس کو بند کریں کوئی پریشانی نہیں ہے اور اگر کئی سے میسج آنے کا آپ کو خطرہ ہے تو آپ کئی آفیس سے کسی جگہ سے کوئی ایسی ہے تو آپ پہلے ہی ایک میسج کر دیں کہ ایم بزی ایم ورڈ شاپ تاکہ ہم ڈسٹرڈ نہ ہو سکے اچھا ہی بتائیے کہ میں آپ کے بچوں سے مطلق کوئی سوالات پوچھوں گا اچھا سوال تو میں آمیر بھائی سے پوچھوں گا ٹھیک ہے لیکن آپ سب لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سوال ہم سب سے کیا جا رہا ہے اور آپ سب لوگوں نے اپنے مائن میں ان سوالات کے جواب دینے کی کوشی کرنی اچھا یہ ابھی تقسیم نہیں کرنے یہ ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی سیشن آپ اس کو تقسیم کریں گے ٹھیک ہے ابھی نہیں کیجئے گا میری بات سمجھا رہی ہے سوال میں ان سے کروں گا اور یہ جواب مجھے دیں گے لیکن آپ سب لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سوالات مجھ سے کیے جا رہے تو کیا مجھے اپنے بچوں سے مطلق ان سوالات کے جواب آتے ہیں یا نہیں آتے ٹھیک ہے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے بچے کے آپ کے بچے کی تین بڑی خواہشات کون کون سی ہیں آپ جاکہ نا میں نے پوچھا دوں کہ ایک بچے کی اب آپ کسی ایک بچے کو پکڑ لیں کسی ایک کو دین میں رکھ لیں اس کی تین بڑی خواہشات کون کون سی ہیں نمبر ون خواہش نمبر ٹو نمبر ٹری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری خواہش کے چلیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ کے بچوں کو آپ کو اپنے بچے کی خواہش کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بچے کے تین بڑے انٹرسٹ کیا ہے تین بڑے مشاغل کیا ہے جای دوسرا سوال جاید جاید نہیں نہیں یہ نہیں میں پوچھ رہا کیا آپ کیا پوشی کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے تین بڑے مشاغل کی ہیں اچھا جانے کوئی بات نہیں لیکن آپ سب لوگوں نے سوچا کیا مشاغل ہیں کوئی بات نہیں اگر نہیں پتا تو کوئی ایسی بات نہیں اچھا بتائیں کہ وہ کون سا جملہ ہے اگر آپ کے بچے کے سامنے وہ بولا جائے تو آپ کا بچہ اس جملے کو سن کر ایک دم مسکرانے لگتا ہے خوش ہو جاتا ہے اس کا یعنی ایک دم اس کا چہرہ کھل کھلا اٹھتا ہے اور وہ ایک ریلیکسٹ موڈ کے اندر آ جاتا ہے نہیں تو کیا اس بچے نے کھانا پکانا ہوتا ہے نہیں اس کو کیا پریشان نہیں یا اس کو خوشی کیا ہے اچھا اچھا جانے کا چلے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے بچے کی آپ کا بچہ کس جملے پر یعنی وہ کون سا جملہ ہے اگر وہ آپ کے بچے کے سامنے بولا جائے تو آپ کا بچہ اداس ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر ایک مایوسی آ جاتی ہے کوئی یعنی اس کی جو فیلنگز ہیں وہ یعنی کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اچھا چلے آپ لوگ ذہن میں لارہے ہیں کہ کون سا جملے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا بچہ آپ ہی کے بارے میں کیا پسند کرتا ہے آپ کے بارے میں کیا پسند کرتا ہے آپ کا بچہ آپ کے بارے میں کیا نا پسند کرتا ہے کہ میرے ابو یعنی میرے ابو ایسے ہوں میرے ابو ایسے نہ ہوں میری امی ایسی ہوں اور میری امی ایسی نہ ہوں یہ بتائیے کہ آپ کا بچہ اپنے ہی بارے میں کیا پسند کرتا ہے اپنے بارے میں اس کو کیا پسند ہے اچھا چلیں کوئی بات نہیں میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے بچے کی تعلیمی پریشانی کیا ہے اس کی اگزائنٹی کیا ہے یعنی تعلیمی حوالے سے وہ کس مسئلے میں پریشان ہیں اچھا چھیک ہے تو آپ کے بچے کا فیورٹ سبجیک کونس ہے نہیں نہیں اس کا فیورٹ کونس ہے اس کا اور اچھا چھیک ہے یہ آپ کا فیورٹ ہے کہ اس کا فیورٹ ہے اچھا چھیک ہے چلیں ویسے تو ہم بائیس سوالات کرتے ہیں پیرنٹل ورشاپ کے اندر اور لیکن میں آپ سے بائیس سوالات تو نہیں کیے لیکن میں نے آپ سے چھ سات سوالات پوچھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ ان چھ سات سوالات جب میں نے آپ سے کیے آپ نے اپنے بچوں کو ذہن میں رکھ کر ان کے جواب دینے کی کوشش کی تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کو ان سوالات کے جواب آتے ہیں کہ نہیں آتے تھوڑے آتے ہیں زیادہ نہیں آتے ایسے ہی ہے ہاں اور یہی بات ثابت کرنے کے لئے میں نے آپ سے سوالات کیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کو کون جانتا ہے والدین لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکثر والدین اپنے بچوں کو نہیں جانتے اکثر والدین کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بچے سوچ کیا رہے ہیں ہمارے بچے محسوس کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے اندر کیا چل رہا ہے ہمارے بچوں کی خواہشات کیا ہیں ان کے انٹرسٹ کیا ہیں اور ان کی پریشانی کیا ہے ہمارے بچوں کی دلچسپی کس بات کے اندر ہے کیا چیزیں اکثر والدین اپنے بچوں کے بارے میں یہ باتیں نہیں جانتے ہیں کیا خیال ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے یہ بالکل یہ بالکل درست بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کے قریب کون ہیں والدین لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے اکثر والدین اپنے بچوں کے قریب نہیں ہیں رہتے گھر میں رہتے ایک گھر میں لیکن وہ اپنے بچوں کے قریب نہیں ہیں اور کیسے قریب نہیں ہیں میں ابھی اس پر انشاءاللہ اپنی باتچیت کروں گا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے اور یہ کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور جب ہم بچوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں تو ہمارے ان کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں کراچی میں میں تقریباً کوئی ساڑھے دس سال کراچی رہا ہوں اور مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً کوئی سوہ دو ڈھائی سال ہوئے ہیں یہاں پر اور وہاں پر میں نے بہت سارے اداروں میں کام کیا بہت سارے اس میں ہم نے ٹریننگز بہا رہا ہوں کراچی میں ایک سروے ہوا تین ہزار بچوں پر اور اسکول گوئنگ بچے تھے یہ سارے ون کلاس علیکر ٹین کلاس کے اس میں بچے بھی تھی اس میں بچیاں بھی تھی اور اس میں بہت سارے سوالات تھے اس میں سے ایک سوال بچوں سے یہ پوچھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بیٹا ان لوگوں کی فیرست بناو جن سے تم اپنے دل کی بات کر سکتے ہو تو جب وہ بچوں نے فیرست جمع کروائی تین ہزار بچوں نے اور یہ مختلف اسکولوں کے مختلف لیولز کے اور مختلف کمیونٹیز کے بچے تھے اور ان سے بہت ہی فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر یہ سوال کیا گیا کہ ٹھیک ہے تم اس پہ لکھو اور بھلے تم اپنا نام نہیں لکھو لیکن تم ان لوگوں کے نام لکھو کہ جن سے تم اپنے دل کی بات کر سکتے ہو کینی یو میجن کہ تین ہزار بچوں میں سے دس یا گیارہ بچوں کے علاوہ جب بچوں نے فیرستیں جمع کروائی تو انہوں نے اس فیرست کے اندر اپنی ماں کا نام یا اپنے باپ کا نام نہیں لکھا تو آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہوگی لاپروائی ٹھیک ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے والدین توجہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے سخت رویہ ہے دوستانہ محول ہاں یہ دے دی اس کا وہ ٹپ موٹی ہے ٹھیک 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 جی دوستانہ محول ٹھیک ہے اور اور کیا وجہ ہوگی اور بتائیں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ان بچوں نے اور یہ کراچی کے پاکستان کے اس وطن کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں میں کوئی برطانیہ کی مثال آپ کے سامنے نہیں دی کوئی ویسٹ کی میں نے آپ کے سامنے کوئی مثال نہیں دی اس وطن کی مثال دے رہا ہوں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے ٹائم نہیں دیتے ٹھیک ہے ٹائم فیکٹر ہے اور ہاں ٹھیک ہے وہ اس ٹائم میں آگیا اور اور کیا وجہ ہوگی مواشی تنگی میں لکھ لیتا ہوں لیکن یہ ہے کیا نہیں ہے میں اس کو ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اور جوائنٹ فیملی جوائنٹ فیملی ریزن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا بچوں کے پاس ٹائم نہیں ٹھیک ہے اور ہاں وہی تم کہہ رہے ہیں کیوں قریب نہیں ہے اسی کی تو ریزن لکھنے ہیں وہ کیوں نہیں ہے اور والدین کی تعلیمی کمی وجہ ہے نہیں ہے میں لکھ لیتا ہوں لیکن اس کو ہم کرتے ہیں ٹھیک اور بتائیے اگر آپ سب کے بچے یہاں بیٹھے ہوں اور میں ان کے ساتھ ایک وارک شاپ کر رہا ہوں ایک سیشن میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں اور یہی سوال میں آپ کے بچوں سے پوچھوں کہ بیٹا یہ جو کاغذ ہے نا اس پر آپ ان لوگوں کے نام لکھیں یا بیٹی تو اور تو کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب میرا بیٹا یا بیٹی لکھنا شروع کرے گا تو ایڈ تی ٹاپ آف دلیس جو ہے میرا نام آئے گا کس کا خیال ہے کہ میرا نام آئے گا ہم یہ آپ کو حسنِ زن ہے کہ آئے گا ہم لیکن کبھی لیکن کبھی اس کی کبھی اس کی جو ہے وہ کبھی اس کی پیکٹس بھی کرنی چاہیے آپ تو خیر نہ کیجئے گا لیکن کسی اور سے یہ پیکٹس کروا کر دیکھیں اچھا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بچوں نے اپنے والدین کا نام نہیں لکھا بچوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے دل کی بات ان سے تو نہیں کر سکتے کم از کو کسی اور سے کر سکتے ہیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے غصے غصہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سختر بھئی ابھی اس کے اندر آگیا ہے غصہ بھی ہے لیکن غصے کو لہتا سے ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے اور چلیں ہم اس کو ہاں وہ آگیا میوچل انڈسٹیننگ ٹھیک ہے اور اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو فیکٹرز آپ آپ لوگوں نے لکھوائے یہ آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں میں نے تو نہیں لکھے ٹھیک ہے تو ہم اس میں سے ایک اے کر کے ہم ان کو پکڑنا شروع کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایسا ہے نہیں ہے اور اس کے اندر مسائل کیا ہے مثال کے طور پر ہم ہم کسی فیکٹرز کو پکڑ لیتے ہیں کہ مجھے ہی بتائیے کہ بچے جو ہے بچے ہم سے چاہتے کیا ہیں کیا چاہتے ہیں بچے ہم سے ہم توجہ چاہتے ہیں اور کیار چاہتے ہیں پیسے دیکھیں کوئی بھی بچہ پیسے نہیں چاہتا کسی بچے کا بنیادی مسئلہ پیسے نہیں ہے دنیا میں جب بچہ آیا تھا تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس دنیا کے اندر کوئی کرنسی بھی ہے کوئی پیسے بھی ہے یہ تو کسی بچے کو نہیں پتا تھا لیکن جب کوئی بچہ جب کوئی بچہ ہمارے قریب آنا چاہتا ہے یا کسی بچے نے ہمارے قریب یعنی آنے کی کوشش کی تو ہم نے اس بچے کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے کیا دینے شروع کیے پیسے یہ لو پیسے اور وہ جو چوتھی گلی کے اندر دکان ہے نا وہ جو کورنر پہ اس دکان سے جا کر چیز لے کر آنی ہے اور خبردار آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں آنا اور اگر وہ دس منٹ کے بعد بچے آ جائے تو ہم کہتے ہیں تم اتنی جلدی آگئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہاں سے چیز لے کر آنی اور تم پھر آگئے تو یہ دراصل پیسے ہم نے شروع کیے بچوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے تو پھر بچوں کو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ اچھا یہ پیسے ان پیسوں کے چیز آتی ہے ان پیسوں کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے ان پیسوں کے ساتھ والدین کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے والدین کو تو یہ ایسی کسی بچے کی بنیادی ضرورت یہ پیسے نہیں ہے یعنی کتنے والد ایسے ہیں جب وہ اچھا ہی بتائیں آپ نے ایٹی ایم مشین دیکھی ہے ایٹی ایم مشین کہا ہوتی ہے بینک کے باہر ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اس مشین میں کہ آپ اس میں کارڈ ڈالتے ہیں کورڈ لگاتے ہیں تو ٹھک کر کے پیسے باہر آ جاتے ہیں کتنے والد ایسے ہیں جب وہ گھر جاتے ہیں اور گھر جاتے ہیں تو ان کے بچے کہتے ہیں ابو پیسے یہ کارڈ ڈال گیا اور تھوڑا سا انہوں نے پاسورڈ بھی لگایا ابو یہ پاسورڈ لگ گیا تو ابو جی نے جیم میں ہاتھ ڈالا اور ان کو پیسے دیئے اور اس کے بعد ابو جی اپنے کمرے میں چلے گئے اور بچے اپنی جگہ پر چلے گئے اس کے بعد کوئی تعلق ابو کا اور بچوں کا نہیں ہے نہ ہوتے اور ایک ایٹی ایم مشین ہوتی تو یہ زیادہ بہتر تھا کیونکہ ایٹی ایم مشین زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں ابو سے تو کتنے والد ایسے ہیں کہ جن کا یعنی یعنی جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے صرف ایک ایٹی ایم مشین ہے اس سے زیادہ ان کا کوئی تعلق گھر میں نہیں بات سمجھ رہے ہیں اور خاص طور پر بچے کے والد تو یہ سمجھتا ہی ہے کہ بھی ہمارا کام تو بچوں کے والد یعنی کہ میں بچوں کے والد سے گفتو کروں تو کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بھی ہم تو پیسے کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں بچوں کے لیے ہم سب کچھ بچوں ہی کے لیے تو کر رہے ہیں جو کچھ محنت کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں بچوں کے لیے حالقی جملہ درست نہیں ہے ایک مسلمان کی دبان سے کم از کم یہ جملہ تو نہیں نکلنا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میں بچوں کے لئے کرتا ہوں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں کس کے لئے کرنا چاہیے اللہ کے لئے یہ جملہ تو ویسے ہی یہ جملہ بھی درست نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لئے کر رہے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کسی بچے کا والد اس ملک کا پرائم منسٹر بن جائے کسی بچے کا والد روز کے دس لاکھ رپیہ کمائے ایک کروڑ رپیہ کمائے تو بچوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے والد اس ملک کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں اور وہ روز کے دس لاکھ رپیہ کماتے ہیں کسی بچے کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی آخر کسی بچے کا بات تو اس ملک کا پرائم منسٹر ہے کے نہیں ہے ہم کیا خیال ہے ہے ہر بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرا باپ میرا باپ ہے کہ نہیں بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس کے لیے سارے کام کرتا ہوں لیکن وہ یہ نہیں سوچتا وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے والد میرے قریب ہیں میری بات سنتے ہیں مجھے ٹائم دیتے ہیں میرے اب وہ بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے بس ہر بچہ اس انداز کے اندر چیزوں کو لیتا ہے وہ اس بات سے متاثر نہیں ہوتا کہ میرے والد صاحب کتنا پیسہ کمارے ہیں اور میرے والد صاحب جو ہے وہ کتنی بڑے اہدے کے اوپر اس ملک کے اندر پہنچ چکے ہیں کوئی بچہ اپنے باپ کی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا ہاں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بڑے ہونے پر وہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ میرے والد کے اس بات سے متاثر ہیں تو وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ سمجھتا ہے کہ اچھا چلو پھر میں بھی اس بات کو صحیح سمجھ کر داتا ہوں ورنہ جب تک وہ اپنے اس کے اندر ہوتا ہے تو وہ والد یعنی کسی کوئی والد بچے کو اس بات سے متاثر نہیں کر سکتا کیا خیال ہے ایک صاحب تھے وہ اپنے بات سنی ہوگی لیکن میں صرف ایک ریوائز کرنے کے لیے وہ ان کے دفتر کی پانچ بجے شٹی ہوتی اور جب وہ شٹی سے یعنی پانچ بجے دفتر سے آتے تو اپنے دوستوں کی مجلس میں چلے جاتے اور وہاں جا کر وہ گپ شپ لگاتے تین چار گھنٹے ان کے ساتھ اور جب وہ رات کو گھر آتے تو ان کے بچے کیا کر رہتے تھے سو رہے ہوتے تھے اور جب بچے صبح تیار ہو رہتے تھے تو یہ کیا کر رہے ہوتے تھے پتہ ہے آپ سب لوگوں کو ہیں اچھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جب اپنے دوستوں کی مجلس میں گئے تو وہاں کوئی فودگی ہو گئی تھی اور وہاں پر وہ مجلس نہیں لگ سکی اور وہ بادل نخواستہ شام چھے بجے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور جیسے ہی شام چھے بجے وہ اپنے گھر کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا اور بچوں نے اپنے اببو کو دیکھا تو وہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے امی وہ اتوار والے اببو آئے یہاں تو شاید جمعہ والے اببو ہوں گے ہاں یہاں سرگوہدہ میں تو پتہ چاہتے ہیں جمعہ والے اببو ہوتے ہیں اچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں جمعہ کو اببو ملتے ہیں تو آپ جمعہ والے دن تشریف لائیں تو تو آپ میں تو تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی جمعہ والے ہوں کوئی اتوار والے ہوں میں کوئٹا میں ورشاپ کرا رہا تھا تو وہاں ایک سسٹر کہنے لگی کہ ان کے اببو تو یہ مہانہ اببو ہیں یہ تو اتوار والے اببو بھی نہیں ہیں تو کتنے یعنی ہماری بچوں کے ساتھ جو جو ٹائم کا مسئلہ ہے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ان بچوں کو سب سے زیادہ مسروف کیا کس نے پہلی بات تو چلیں میں بچوں پر آ جاتا ہوں کہ بچے مسروف ہیں تو بچوں کو مسروف کس نے کیا ہے بچہ صبح سات بجے سکول تیار ہوتا ہے دو بجے جب وہ گھر آتا ہے تو پہلا جملہ اس کے کان میں کیا پڑھتا ہے ٹوئشن پڑھنے چلو کھانا کھاؤ یونی فارم اتارو ٹوئشن پڑھنے جاؤ اور جب وہ تین گھنٹے ٹوئشن پڑھ کے گھر آتا ہے تو کیا جملہ آتا ہے کاری صاحب کے پاس جلدی کرو لیٹ ہو رہے ہو کاری صاحب کے پاس جہاں اور جیسی کاری صاحب کے پاس سے واپس آتا ہے پھر نہیں نہیں اتنی زندگی آسان نہیں ہے کہ ابھی وہ سو جائے ہمور کرنا ہے اس نے ابھی تو ہمور کرنا ہے یعنی اسکول ٹوئشن ہمور کاری صاحب اسکول ٹوئشن ہمور کاری صاحب یہ ترتیب ہم نے بچے کی لگائی ہے صبح سات بجے سے لے کے رات کے دس بجے تک وہ اس ترتیب میں یعنی ہم نے اس بچے کو ڈالا ہوئے اور یہ کس نے ڈالا ہے ہم نے ڈالا ہے ہم نے بچے کو اس میں مصروف کی اور کتنے سال کے بچے کو سرگودہ میں بچے کتنے سال کا ماشاءاللہ جا رہا ہے اسکول ساڑھے تین سال کا ابھی آپ یعنی ترقی میں کیا ہیں پیچھے ہیں ابھی آپ پیچھے ہیں جب آپ اور زیادہ ترقی کریں گے تو پھر اور ترقی کریں گے تو پھر اور ترقی کریں گے تو تب یعنی جس وقت ایک پرنسپل صاحب کسی ہاؤسپٹل کے لیبر روم کے باہر کھڑے ہوں گے اور وہاں سے ایک تینکر کے کسی بچے کے رونے کی آواز آئے گی اور ایک نرس آئے گی سر یور ایڈمیشن پلیز اور پرنسپل صاحب جیب سے ایک فیٹر نکالیں گے جو کہ لے کر آئے ہوں گے اور وہ بچے کے موہ میں ڈالیں گے اور کہیں گے آپ بلکل بے فکر رہے ہیں ہم نے ایک ایسا کیمپس بنایا ہے ہم نے ایک ایسا اسکول بنا لی ہے جہاں پہ آیا ہیں ہیں جہاں پہ نرسز ہیں جہاں پہ اتنے اندامات موجود ہیں آپ بے فکر رہے ہیں آپ کا بچہ ہمارے پاس جو ہے وہ بلکل اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں اور وہ ماں گھر آئے گی اور آ کر بچائے گی کہ میرا بچہ عالی تعلیم کے لیے فلان برینڈڈ اسکول میں جا چکے اب آپ مجھے ہی بتائیے مجھے ہی بتائیے کہ ہم اپنے ہم اپنے تین سال کے بچے کو تین سال کا بچہ میں نے آپ آفوں سے دیکھا ہے ٹوشن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تین سال کا بچہ یہ تین سال کی ٹوشن کیا ہو رہی ہے کیا مطلب تین سال کی ٹوشن کا یعنی یہ کوئی بہت بہت ہائر ایڈوکیشن ہے جس کی ٹوشن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے مقصد کیا ہے اس ٹوشن کا بھرکنا ہی نہیں چاہ رہی یہ گھر میں کیا کرے گا تنگ کرے گا دماغ چاٹے گا باتیں کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرے گا تو اس سے جان چھڑاؤ اور ہم ایسا محلے کے اندر ٹوشن سینٹر تلاش کرنے کی کوشی کرتے ہیں جو میکزیمم ٹائم کے لیے ہمارے بچے کو اپنے پاس رکھ سکے یہ دو سال کا بچہ تین سال کا بچہ ٹوشن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے یہ کاری صاحب کو بھی جا کے والدین بتاتے ہیں کہ کاری صاحب یہ آ جائے نا تو دو گھنٹے سے پہلے اس کو آپ نے جانے نہیں دینا یہ دو گھنٹے تک پڑھے گا کیا یہ کون سی مطلب کے بھی کون سی تفسیر پڑھ رہا ہے یہ کون سے تجوید کے علوم و فنون پڑھ رہا ہے یہ 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 علی پڑھ رہا ہے یہ باپ پڑھ رہا ہے یہ علی باپ پڑھنے کے لیے اس کو دو گھنٹے کاری صاحب کے بعد جانا چاہیے یہ تو پانچ منٹ کی بات ہے علی پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بات آٹھ سا پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن اس میں منٹیلٹی کیا ہے کہ یہ زیادہ دیر وہاں پہ انگیج رہے تو ان بچوں کو ہم نے خود انگیج کیا ہے اور خود انگیج کرتے ہیں اور کیوں انگیج کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہمارے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے کیا مسئلہ ہے ہمارے پاس اپنے ہی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ہر بچہ یہ چاہتا ہے مجھے بتائیے چلیں وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں آپ میں سے جن گھروں میں ایسے بچے موجود ہیں جو ہر وقت باتیں کرتے ہیں بولتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں خاموش نہیں ہوتے ہیں اور جب دیکھو بات کرنا چاہتے ہیں جب دیکھو کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات ان کے موپر ہوتی ہی ہوتی ہے اور انہیں خاموش کراؤ تو نہیں ہوتے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ یہ تو ہر گھر میں موجود ہے ہر گھر میں موجود ہے الحمدللہ ان بچوں کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بچے جو باتیں بہت کرتے ہیں وہ بچے جو بہت زیادہ بولتے ہیں بولنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ہر وقت بولنا چاہتے ہیں ان بچوں کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے والے بچے دیئے اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو بات نہ کر سکتا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے علاج کروائیں گے دعائیں مانگیں گے یہ بولتا کیوں نہیں ہے تو بولنا بچوں کا پرابلم نہیں ہے بلکہ بولنا بچوں کی وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو عطا کی ہے اس بولنے پر تو خوش ہونا چاہیے اس بولنے پر تو ہمیں بہت زیادہ لیکن جب کوئی بچہ بات کرنا چاہتا ہے جب کوئی بچہ ہمارے قریب آ کے کچھ کہنا چاہتا ہے تو ہمارا ایٹیچوٹ اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے تنگ نہ کرو اور اور جی دماغ نہ کھو دماغ نہیں چڑھو اور غصے میں آ جاتے ہیں بات یعنی کسی بھی بچے کو اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے کسی بھی بچے کو اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے اتنا زور لگانا پڑتا ہے اتنی ایفرڈ کرنی پڑتی ہے اور اتنا زیادہ وہ کبھی یعنی وہ کبھی ماں کے اوپر چڑھتا ہے چاہتی پہ چڑھے گا کندے پہ چڑھے گا سر پکڑے گا مو پکڑ کے میری بات سنیں میری بات سنیں اور پس کو اٹھو پیچھ اٹھو پیچھ اٹھو ہر وقت ملتے رہے تو میری بات سنیں وہ اپنی بات سنانا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی بات نہیں سنا پاتا ہم بالکل اپنی بات سنانے کے لیے وہ گھر کے برطن توڑے گا اپنی بات سنانے کے لیے وہ کہیں سے چھلانگ مارے گا اپنی بات سنانے کے لیے وہ اپنی بہن کو مارے گا بھائی کو پیٹے گا دھکا دے گا چڑ جائے گا کوئی نقصان کرے گا کچھ ایسی حرکت کرے گا کہ جیسے ہی اس نے گھر کے اندر وہ حرکت کی تو آپ نے کہا علی کیا کر رہے ہو تو جیسے ہی آپ نے کہا کہ علی کیا کر رہے ہو تو اس کو سکون آتا ہے اہا میرا نام تو لیا میری طرف دیکھا تو صحیح آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے ہوتوں پہ کبھی ان کے میرا انہوں نے دیکھا تو صحیح اگرچہ غصے میں دیکھا ماریں گے پیٹیں گے آپ کوئی لفظ ایسا بولیں گے لیکن جب آپ نے کہا کہ علی کیا کر رہے ہو تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے دیکھا سنیں گے مجھے اب پوچھیں گے کیا کر رہے ہو تو میں کہوں گا کہ میں یہ کر رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا تو اس بہانے سے وہ دو جملے آپ کے ساتھ ایکسچینج کر لیتا ہے وہ بہن کو دھکا دے گا وہ لڑے گا کچھ کرے گا تو آپ سے بات کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ آپ اس کی بات نہیں سنتے ہیں اس کی بات نہیں سنتے ہیں اور اور ہم کس کی بات سنتے ہیں یہ سب کے پاس ہے الحمدللہ اس کی ایک دفعہ گھنٹی بجے اس کی ایک دفعہ گھنٹی بجے تو فوراں لپکے پکڑتے ہیں کس کی کال ہے اس کا ایک میسیج آئے اور نہ بھی آئے میسیج تو اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں میسیج تو نہیں آیا میسیج تو نہیں آیا آیا تو نہیں کمیس کال تو نہیں آئی اور یہ پڑا رو رہا ہے اس کی بیل بج رہی ہے یہ کتنی دیر سے پڑا رو رہا ہے اور یہ رو رہا ہے اور رو رہا ہے اور رو رہا ہے اور اس کی ماں اس کو نہیں اٹھا رہی ہے بچے روتے ہیں تو ماں نہیں اٹھاتی نہیں اٹھاتی نا ماں کیوں نہیں اٹھاتی کیا کہتی ماں جب کوئی بچہ رو رہا ہو اس کی تو عادت ہے دودھ اس نے پی لیا بس اس کا مقصد تنگ کر رہا ہے مجھے اور کیا کرتے ہیں جہاں کھا رہا ہے یا بچے رو رہا ہے بار بار رو رہا ہے تو بعض ماہ کہتی ہیں کہ بچے کی سید بن رہی ہے اس کی پسلیاں کھل رہی ہیں اور اس کا مو بن رہا ہے اس کو ہماری بڑی بڑیوں نے کہا تھا کہ بچوں کو رونا چاہیے تاکہ یہ پھے پڑے مضبوط ہو جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مثال کے دوٹر ایک بی بی جو اپنے شور کے پاس آتی ہے اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس کے آنسو بے رہے ہیں اور وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہے اپنے شور کے پاس آتی ہے اور اس کے شور کہتے ہیں ماشاءاللہ آج تو آپ کی صحت بن رہی ہے آج تو آپ کی پسلیاں کھل رہی ہیں الحمدللہ آج تو آپ لگتا ہے کوئی جو ہے نا وہ ہاں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا کیسا فیل ہوگا اچھا لگے گا بچوں کو بھی ایسے ہی لگتا ہے جب کوئی بچہ دیکھیں اگر چار مہینے کا بچہ ہو چار مہینے کا بچہ ہو اور وہ دن میں چار مرتبہ روئے اور ہر مرتبہ اس کا رونا ایک مہینے ایک منٹ سے ایک سیٹ کر جائے بان منٹ سے زیادہ ڈیوریشن اس بچے کا بڑھ جائے رونے کا اور اس کو رسپانس نہ کیا جائے تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس بچے کی پرسنیلٹی میں پرابلم ہوں گے اس بچے کے اندر اشیوں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں لیکن یہ کسی کو سمجھ نہیں آیا گا بڑھے ہونے پر کہ اس کے اندر یہ پرابلم آیا کہاں سے یہ اس کے رونے کی وجہ سے آیا تو بچہ جو ہے نا یعنی اگر کوئی بچہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم اپنے موائل پر لگے ہوئے اور ہم میسیج کر رہے ہیں اور بچہ یہاں پر کھڑا ہوئے اور وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور تو ہمارا رویہ کیوں ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم ہم کیا مطلب ہم یہ ایکچنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ ڈراما کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ ناٹک کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں جبکہ میں اس کی بات نہیں سن رہا ہوں تو مجھے بتائیے کیا اس بچے کو یہ پتا چل جاتا ہے ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈراما کر رہا ہوں پتہ چلتا ہے چلتا ہے اور میں بتاؤں کہ چار مہینے کا بچہ بشتر پہ پڑھو چار مہینے کا بچہ بشتر پہ پڑھو اور آپ اس کی طرف مسکرا کر دیکھیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ اس کی طرف غصے سے دیکھیں تو اس کو فیل ہو جاتا ہے یہ لیتا بات ہے کہ وہ اپنی ایکسپریس نہیں کر سکتا بچے میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا اس کے پاس وہ لینگویج نہیں ہے جس لینگ Bernays یعنی اس کے پاس لینگویج تو ہوتی ہے لیکن وہ لینگویج نہیں ہے کہ جس میں ہم کمینی کیٹ کرتے ہیں ورنہ ہر بچے کے پاس لینگویج تو ہوتی ہے اور سمجھ دار ماں اپنے بچے کی لینگویج کو سمجھ رہی ہوتی ہے تو ہم اور جیسے ہی وہ بچے ہم ہم چیک ہے ہم ہم اور جیسے بچوں نے بچے نے کہا امی یا ابو وہ ٹیسٹ ہوا تھا نمبر ہم ہم کیا ٹیسٹ ہوا تھا؟ نمبر؟ کون سے ٹیسٹ ہوا تھا؟ کتنے نمبر آئے تمہارے؟ اچھا تو اتنی دیر سے میں اپنی بات کر رہا ہوں تو اب میری بات نہیں سن رہے اور جیسی میں نے نمبر کی بات کی ٹیسٹ کی بات کی سبجیکٹ کی بات کی تو آپ نے کہا فوراں آپ نے سنا جیسا ابھی آپ نے کہا کہ اس نے امی کو خالہ کہا یا کچھ اور کا تو فوراں آپ نے رسپونس دیا یعنی جب آپ کے مطلب کی بات آئی تو آپ نے سنی اور جب وہ اپنی بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ نے نہیں سنا اور ہم بچوں کی نہیں سنتے اور ہم بچوں کی نہیں سنتے اور بچہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنی بات اپنی بات پہنچاؤں کسی طرح آپ اسے کون سے والدہ نے ہاتھ کڑا کریں جو اپنے بچوں سے روزانہ ایک گھنٹہ باتیں کرتے ہیں ایک گھنٹہ باتیں کرتے ہیں اچھا نہیں نہیں ایک گھنٹہ جو مسلسل بیچ کے ایک گھنٹہ باتیں کرتے ہیں ہم؟ ہے کوئی آدھا گھنٹہ جو مسلسل کرتے ہوں مسلسل آدھا گھنٹہ چلیں اب بتائیے کیا بات کرتی ہیں بچوں سے ہم؟ 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 ہاں ٹھیک ہے وہ تو آپ اچھا اپنی باتیں سنا رہی ہیں ان سے کیا سنتے ہیں؟ ہاں ہم؟ ہم؟ ٹھیک ہے کیا باتیں کرتے ہیں بچوں سے؟ اور کیا کرتے ہیں جی؟ ہم؟ 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 ٹھیک ہے بچوں سے ہماری باتیں ہوتی کیا ہیں؟ چلیں میں یہاں سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں بچوں سے کیا بات کرتے ہیں؟ ہم؟ کیا بات کرتے ہیں بچوں سے؟ پڑھائی کے بارے میں؟ پڑھائی سکول گئے تھے ٹیوشن پڑھی تھی ہومورک ملا تھا نمبر کتنے آئے تھے اور اسکول میں کیا ہوا تھا؟ اور مس نے کیا کہا تھا؟ اور اپنی کوپی چیک کرو؟ اور بستہ کھول کے دکھاؤ اور یہی کرتے ہیں باتیں کوئی بھی بچہ یہ باتیں سننا پسند کرتا ہے؟ الحمدللہ نہیں کرتا ہاں کوئی بچہ یہ باتیں سننا پسند نہیں کرتا کہ اسکول گئے تھے ٹیوشن پڑھی تھی ہومورک ملا تھا ٹیسٹ ہوا تھا نمبر آئے تھے یہ کسی بچے کے پسند کی باتیں نہیں ہیں ہاں یہ علاقہ بات ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انہیں میری پسند تو پسند ہی نہیں ہے ان کو تو یہی باتیں پسند ہیں تو بڑا ہو کر وہ ٹیون ہو جاتا ہے عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہماری پسند کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو کسی بچے تو بچے سے باتیں ہوتی کیا ہیں؟ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ یعنی یہ باتیں ہم بچوں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پانچ چھے رٹے رٹائے سوالات ہیں جو ہم بچوں سے ہر روز کرتے ہیں سکول، ٹیوشن، ہومورٹ، سکول، ٹیوشن، ہومورٹ کیا ملتا، کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد اس کے بعد میں اس سے کیا بات کروں؟ میں کیا کروں اس سے بات؟ اس کے بعد ہمارے پاس کو کرنے والی بات ہی نہیں ہوتی؟ میں بتا ہوں بہت سارے والد نے ان کو اپنے بچوں سے بات کرنا بھی نہیں آتی انہیں نہیں پتا، بس اس کے بعد جاؤ، چلو جا کے کام درو اور بات کرنا کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بات کرنا؟ ہم؟ اگر تو جب میں یہ باتیں کر رہتا ہوں، ٹیوشن پڑھا ہی ہومورٹ کیا، یہ کس کی بات ہیں؟ یہ میری بات ہیں، بچے کی بات یہ نہیں ہے، بچے کس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم؟ 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 تو بچوں کو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال طور پر آپ کا نام کاشیب ہے؟ کاسیم، کاسیم بھائی، میں آپ کے گھر پر گیا، اپنے کسی کام سے، ٹھیک ہے؟ اور میری اپنی کو ضرورت ہے، میرا کو اپنا مطلب ہے، میرا اپنا کام ہے، میں آپ کے گھر پر گیا۔ اور آپ گھر سے باہر نکلے، اور آپ نے میری بات چیز سنی، تو مجھے بتائیے کہ آپ نے ٹائم دیا یا میں نے آپ کو ٹائم دیا؟ نہیں، مطلب کس کا تھا؟ مطلب، تو ایجنڈا میرا تھا، مطلب میرا تھا، کام میرا تھا، میں اپنے کام کے لئے آپ کے پاس آیا، تو ٹائم کس نے دیا؟ آپ نے ٹائم دیا۔ کیونکہ میرا کام تھا، تو ٹائم آپ نے دیا نا؟ ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ ٹائم لینا اور ٹائم دینا کسے کہتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ تو جب میرا مطلب ہے، تو جب میں اپنے مطلب کی باتیں کروں کسی سے، تو ٹائم دوسرا آدمی دے رہا ہوتا ہے، آپ کو سننے کے لئے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اب بچے سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اسکول گئے تھے، ٹیوشن پڑی تھی، ہوم ور ہوا تھا، یہ کس کی باتیں؟ یہ بچے کی باتیں؟ نہیں ہیں۔ تو اور بچہ میری یہ باتیں سن رہا ہے، تو ٹائم کون دے رہا ہے؟ بچہ دے رہا ہے۔ ٹائم بچہ دے رہا ہے مجھے سننے کے لئے۔ میرا ٹائم، یعنی اب یہ بچے کا احسان ہے کہ بچہ میری باتیں سننے کے لئے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دے رہا ہے۔ اور میرا ٹائم کب شروع ہوگا کہ میں بچے کو ٹائم دینا شروع ہوگا؟ میرا ٹائم کب شروع ہوگا؟ جب بچے کی آئے گی آواز، جب بچہ کچھ کہنا چاہے گا اور جب بچہ اپنے دل کی بات کرے گا تو اب آپ نے ٹائم دینا شروع کیا۔ سمجھ آئے کہ ٹائم لینا اور دینا کسے کہتے ہیں؟ اور یہ صرف بچے کے ساتھ ہی نہیں، یہ ہر دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ایسے یہ کہ جب آپ کی کو بات سن رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اور اس ٹائم، اور یہ ٹائم ہم نے کس کو دے دیا؟ موبائل فون، ہماری زندگی میں جب سے یہ موبائل فون، مجھے تو ہم اپنے موبائل فون کے ساتھ اتنے انگیج ہیں، اس کی گھنٹی بچتی ہے، اور ہر وقت اس کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، سرانے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں، ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی بیٹری تو لو نہیں ہے، یہ چارج تو نہیں مطلق ہے، اس میں کوئی اور پرولم تو نہیں ہے، نیا برینڈ کون سا ہے اور فلاں، اور ہر وقت اس کو اور جب دیکھیں اس کے ساتھ بیزی ہیں، اس کی ایک بیل بجے تو کوئی ریسپونس ہم دیتے ہیں، تو بچہ دیکھتا ہے کہ سب سے زیادہ تو یہ اسی کے ساتھ مصروف ہیں۔ تو مجھے خیال آتا ہے کبھی کے بعد کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے یہ سوچیں گے کہ میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا۔ مجھے اس گھر میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس گھر میں تو موبائل پیدا ہونے چاہیے تھے۔ کسی کا نام سیمسنگ ہوتا، کوئی کیوں موبائل ہوتا، کوئی۔ ان کو موبائلوں سے محبت تھی تو رب کریم ان کو موبائل دے دیتا۔ ان کو رب کریم نے اولاد کیوں دیتا؟ میں سوچتا ہوں کہ بچے یہ سوچیں گے کچھ عرصے پر۔ ہم؟ کیا خیال آپ؟ ایسا ہے کے نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ اور اس وقت ایسا ہو رہا ہے۔ مجھ سے بہت سارے پیرنٹس کرتے ہیں جب سولو جاپ کی نشیصت ہوتی ہے۔ یہ بتائیں ہمارے بچے موبائل کے ساتھ بڑے انگیج ہو گئے ہیں۔ جب دیکھیں موبائل میں گھزے رہتے ہیں۔ جب دیکھیں اس میں ایپس ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں، کوئی گیمز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ میرے بچوں کو موبائل چھڑوائیں اب۔ تو میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے کو موبائل کی جو عادت پڑی ہے وہ آپ ہی سی تو پڑی ہے۔ یہ دنیا میں آئے تھا تو کیا بتا تھا کہ موبائل کیا ہوتا ہے؟ اس نے آپ ہی کو دیکھا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے ساتھ میری ماں بھی ہر وقت مصروف ہے، میرے والد بھی ہر وقت مصروف ہیں۔ اور اگر گھر میں جلدی آ بھی جائیں، پہلے تو اببا جی گھر میں جلدی آئیں گے نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جلدی گھر میں آ بھی گئے تو آنے کے باوجود بھی ان کا ٹائم کس پر گزرے گا؟ موبائل پر اور اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب تو اس کے انظر اور زیادہ اس میں گھسیں گے اور زیادہ گھسیں گے اور بچہ بیٹھا اندار کر رہا ہے۔ ایون کے میں بتاؤں کہ میاں بیوی کے پاس آپس میں بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم ورشاپ کراتے ہیں ہزبنڈ وائف ریلیشنشپ کے اوپر۔ تو ہاں ایسی کرواتے ہیں جیسے آپ در آ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یعنی کہ ہزبنڈ وائف کے پاس بھی آپس میں بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایون ان کے پاس بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جس میں بیٹھ کر وہ کوئی آپس میں کوئی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں اپنے اس میں؟ اور کتنی گفتک ہوتی ہے گھر کے اندر؟ بس اگر شور گھر میں آگئے ہیں تو کیا جملہ سب سے پہلے گھر میں آتا ہے؟ گھر میں داخل ہوتی؟ کھانا تیار ہے؟ ہاں کیا پکایا ہے؟ کیا پکایا ہے؟ پہلے تو ہوگا پکایا کیا ہے؟ تاکہ اگر بھنڈی پکی ہیں تو پھر میں برگر مگوا لوں، کچھ اور چیز باہر سے مگوا لوں، پہلے تو پکایا کیا ہے؟ اور پھر چلو لیاؤ، کھانا لیاؤ جلدی سے۔ اور اس کے بعد گفتک کیا ہے؟ دخوا مجھے صبح جلدی جانا ہے اور کیا کر دو؟ کپڑے پریس کر دو۔ میرا بیگ تیار کر دو۔ جوتے میرے پالش ہونے چاہیے ہیں۔ یہ چار پانچ جملے ہیں جو میں حیران ہوتا ہوں میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں یہ میاں بی بی کے درمیان بھی یہ چار پانچ ہی جملے ہوتے ہیں۔ یہ خواند کے جملے ہیں؟ اور بیگم کے جملے کیا ہوتے ہیں؟ ہم؟ ہاں 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 اور آج بھی آپ بھول گئے میں نے آپ کو کہا تھا۔ آج پھر بھول گئے ہیں؟ اچھا کیا بھول گئے ہوں؟ سارا دن آپ کو میسج کیے بتائیں آپ پھر بھول گئے۔ تو بیگم کی گفتک اتنی ہے وہ شاپنگ پہ جانا ہے چیزیں ختم ہو رہی ہیں پیسے چاہیے ہیں۔ بس یہ بیگم کی گفتک ہے یہ شور کی گفتک ہے بچے کو ویسی اٹھا کے ہم نے ٹیوشن سینٹ اور ان کے اسکول اور اس کے اندر ہم نے انگیز کر دیا ہے۔ یہ گھر نہیں ہے ایک ہوتل ہے ہوتل آپ میں سے کوئی ہوتل میں رہے کبھی؟ ہوتل میں کیا ہوتا ہے؟ شام کو ایک ڈائننگ ہال کے اندر کھانا لگتا ہے سب وہاں کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد؟ ہمارے بہت سارے گھر اس وقت ہوتل بن گئے ہیں کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ہر ایک اپنے کاموں کے اندر لگا ہو گئے اور بس اس طرح کی ایک لائف ہماری گزر رہی ہے۔ یا گھر میں ٹی وی موجود ہے تو اب ٹی وی کے ڈبے کے ساتھ سارے ٹی وی کے ڈبے کے ساتھ انگیز ہو گئے ہیں۔ ٹی وی اگر کسی دیندار گھر میں موجود نہیں ہے اسلامی گھر ہے جی ٹی وی گھر میں موجود نہیں ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ موبائل اور انٹرنی اور انہوں نے لیکٹاپ گھر میں رکھا وہاں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی قصروں نے اس سے زیادہ نکال دیوں وہاں پہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھلے درسِ قرآن ہی سن رہے ہوں بھلے کوئی آیت یا حدیث کی تفسیر ہی سن رہے ہوں لیکن ایک ڈبے کے ساتھ انگیز ہو گئے نا وہ ٹائم جو آپ کی فیملی کا ٹائم تھا وہ ٹائم جس میں آپ کو اپنے ساتھ انگیز ہونا چاہیے تھا اس ٹائم کے اندر اگر آپ درسِ قرآن بھی سنتے ہیں تو غلط کرتے ہیں یہ تو آپ کا ٹائم نہیں ہے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے حق رکھا ہے نا ایک انسان کا اس کی بیوی کا حق ہے اس کے بچوں کا حق ہے اور وہ اس بچوں کے حق میں سے کوئی نفلی کام کرے گا تو وہ اپنے فرض کو چھوڑ کے نفل کام کر رہے ہیں۔ تو بچوں کا جو بہت بڑا یعنی ہمارا جو مسئلہ بنا ہے وہ ٹائم کا بنا ہے یہ موبائل فون تو ہماری زندگی میں یہ کہہ کر لایا گیا تھا کہ اس سے رابطے بڑھیں گے یہی کہا گیا تھا نا فاصلے گھٹیں گے رابطے بڑھیں گے لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ہوا کیا؟ فاصلے اور رابطے یہ تو اولڑ کام ہو گیا وہ جو پانچ سو کلومیٹر دور ہے اس سے باتچیت ہو رہی ہے اور وہ جو پاس بیٹھا ہوئے وہ انتظار میں کتنی بری بات وہ جو گھر میں ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے تو جب آپ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کیا تو بچے ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو گئے ہماری زندگی میں بچے آئے تھے اور آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوں اور بچے ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اچھا اور کیا مسئلہ ہے؟ تو بچوں سے باتیں کرنا میں یہ سجست کرتا ہوں میں یہ سجست کرتا ہوں کہ والدین کو کم از کم جو ہے نا وہ ایک گھنٹہ اپنے بچوں سے بات چیت کرنی چاہیے ایک گھنٹہ روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ والدین کی اپنے بچوں سے بات چیت ہونی چاہیے جو والدین اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں ان کی باتوں کے اندر تو ان بچوں کے پاس اتنا نالج آجاتا ہے اتنا نالج آجاتا ہے کہ یہ نالج دنیا کا کوئی سکول نہیں دے سکتا کوئی سکول نہیں دے سکتا بھلے اس کے والدین ایجوکیٹیڈ ہوں یا ان ایجوکیٹیڈ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا اس سے فرق نہیں پڑتا بلکہ ایجوکیٹیڈ والدین ہوں گے نا تو بچہ زیادہ پریشان رہتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہر وقت اسے یہی باتیں پوچھنی ہیں اس سبجیک میں کہ نمبر ہے تو کچھ پوچھ لیتے ہیں بیٹا کیا محسوس کر رہے ہو ان کو سبجیک کی بات تو آتی نہیں ہے یہ زیادہ فائدہ کر جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیرنٹس ایجوکیٹیڈ ہیں یا ان ایجوکیٹیڈ ہیں بات یہ ہے کہ کیا وہ والدین اپنے بچوں کو ایک گھنٹہ سنتے ہیں اور سنتے کیسے ہیں کیا طریقہ ہے بچوں سے بچوں سے کس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہیں جس طرح بھی ایک مین بتا رہی ہے کہانیاں ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں کہانی سنوں ہر بچہ کہانی بنانا جانتا ہے ہر بچہ کہانی سننا چاہتا ہے ہر بچے کے اندر اپنی کہانی ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ تین بچے اگر کھیل رہے ہیں اور آپ دور سے در افضور کریں تو وہ کھڑے کھڑے کہانی بنا لیں گے کہ تم یہ ہو میں یہ ہوں ایک کریکٹر ڈویلپ کریں گے ایک ڈراما بنائیں گے اور اس کے بعد کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو بچے تو کہانیاں بناتے ہیں اور بچوں کو کہانیاں چاہیئے کون سے گھر ایسے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں کوئی گھر ایسا ہے کوئی ماں کوئی باپ ایسا ہے کہ رات سونے سے پہلے کہانی ان کے گھر میں سنائی جاتی ہے کوئی نہیں ہے چلیں کبھی کے بار میں آجیں ہاں اور کبھی کو وقت ہوا کرتا تھا کہ ہم سب کے گھروں میں کہانیاں سنائی جاتی تھی دادی جان سے کہانی نانی امہ سے کہانی رات کو سونے سے پہلے خاندان کی باتیں ہوا کرتی تھی ہوتی تھی نا خاندان کی باتیں ہوتی تھی اور بچوں کو سلایا جاتا تھا کہ چلو تم جا کے سو جاؤ کوئی باتیں کرنی ہے اور ہم بستر کی چادر اٹھا کے سننے کی کوشی کرتے تھے کیا بات ہو رہی ہے اور یہ ایکٹنگ کرتے تھے کہ ہم شیعت سو رہے ہیں یا کبھی کے بعد پانی پینے کے بھانے اس کمرے میں آگئے تھوڑی سی بات سن لی لیکن بہرہ دادی جان کہانیاں سنا رہی ہیں اور ایک کہانی تو وہ تریڈیشن ہمارا جو کہانی کا تھا جس کے ساتھ ایک بہت بڑا نالج جاتا تھا اب پتہ کہ سارا کام اسکول کے اوپر ڈال دی ہے سب ذمہ داری اسکول کے اوپر ڈال جو کرتا ہے اسکول نے کرتا ہم تمہیں فیز نہیں دیتے ہم پے نہیں کرتے تمہیں ہم نے تمہارے کہنے پہ یونیفارم خریدی جوتے خریدے کتابیں خریدی بستہ خریدہ یہ خریدہ وہ خریدہ اب سارا کام تمہارا بنتا ہے یہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں کے حوالے یعنی جس طرح ٹھیکے پر دیتے ہیں ہم نے بچوں کو ٹھیکے پر دے دی ہے دنیا میں کوئی اسکول ایسا نہیں ہے میری بات یاد رکھیں دنیا کی بات کر رہا ہوں اسکولی پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں دنیا میں کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جو یہ کلیم کرتا ہو کہ ہمارا اسکول ایسا ہے کہ اس کے بعد والدین کی ضرورت ایسا اسکول بنا ہی نہیں آج تک بن ہی نہیں سکتا بنیادی طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے اسکول کی نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا اسکولوں کے پرنسپل یعنی اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سوال کرے گا آو بھی حساب کتاب دو تو آپ کہیں وہ پرنسپل صاحب ذرا جائیں ہم نے آپ کو اپنے بچی دی دیں ذرا جا کے ہمارے بچوں کے حساب کتاب دیکھ رہے ہیں اور پرنسپل صاحب فائل اٹھا کے اللہ میاں کے پاس کھڑے ہوں گے کہ میں پائنسو بچوں کا حساب کتاب میں دے رہا ہوں کیونکہ میرے سکول بڑھتے دینا تو میں ایسا ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا یہ تو اب آپ کو خود ہی رب کریم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب کتاب دینا ہو خود ہی جواب دینا ہوگا آپ کو ایک پرنسپل یہ جواب نہیں دے گا کیا خیال ہے تو تو گھروں میں کہانی جو ہے نا یہ کہانی کا ٹریڈیشن ہونا چاہیے ہم کہانی کہاں سے سنا سکتے ہیں بچوں کو کہاں سے سنا سکتے ہیں گانی قرآن سے آدم علیہ السلام کی گانی شعب علیہ السلام کی گانی نو علیہ السلام کی گانی یوسف علیہ السلام کی گانی کتنی کہانیاں قرآن مجید میں اتنی قرآن مجید میں جانوروں کی کہانیاں بھی ہیں قرآن مجید میں پرندوں کی کہانیاں بھی ہیں قرآن مجید میں پہاڑوں کی کہانیاں بھی موجود ہیں قرآن مجید میں تو اتنی زیادہ سٹوریز موجود ہیں کہ ہم وہ سٹوریز نکال نکال کے بچوں کو سنا سکتے ہیں ہم ہم اور کہاں سے کہانی سنا سکتے ہیں سیرس سے صحابہ سے تاریخ سے آج کے دور کی کہانیاں سنا سکتے ہیں تو بچوں کو کہانیاں سنائیں کم از کم ایک یا دو یا تین کہانیاں اپنے بچوں کو روز سنائیں اور اگر آپ کے پاس کہانیاں نہیں ہیں تو کہانیاں پڑھیں کوئی کتاب لے کر آئیں اپنے گھر کے اندر اور یہ بھی بچوں کو بڑا انجوائی کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب کھول کے بچوں کو سنائیں تو بچے سننا بڑا پسند کرتے ہیں بشرت ہے کہ وہ انٹرسٹنگ ہو انجوائیبل ہو اس کے اندر کوئی مزیدار قسم کی بات چل رہی ہو اگر نہ ہو تو کم از کم اس کو مزیدار بنانے کی کوشش کریں کیا خیال ہے ٹھیک ہے اچھا اور اور بچے ہم سے کیا چاہتے ہیں بچے کھیلنا چاہتے ہیں ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں کے ساتھ مل کے اپنے باپ کے ساتھ مل کے کھیلو ہر بچے کی خواہش ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ مل کے کھیلو کوئی ہیں آپ میں سے والد ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گیم کرتے ہوں کبھی کبھار سے مراد سالانہ ہے کہ مہانہ ہے کبھی سے مراد مہانہ ہے کیا ہے ٹھیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتے تھے ایک دن اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ آئیشہ میرے ساتھ دور لگاؤگی ہاں اللہ کے ساتھ میں لگاؤں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں اپنی بیوی کے ساتھ دور رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیوی آگے نکل گئے پھر کچھ عرصہ گزرا پھر آپ نے ایک دن کا آئیشہ دور ہوگی میرے ساتھ ہاں اللہ کے ساتھ دور ہوگی اور میرے بیوی پھر جنگل کے اندر دور رہے ہیں آپ دیکھیں منظر کیا ہوگا کیا منظر ہوگا کہ میرے بیوی جو ہے وہ دور رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ سے آگے نکل گئے رضی اللہ تعالیٰ اور آپ نے کہا آئیشہ وہ جو پچھلی دور تھی نا آج تو جو پیغمبر اپنی بیوی سے کھیل سے ہیں بچوں سے آپ کو پتا ہے کہ بچوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلہ کرتے تھے سواری سبحان اللہ ایسے ہاتھ نیچے رکھ کے وہ جو بن جاتے نا گھوڑا بن گئے کچھ بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ پر بچوں کا سوار کیے ہوئے ہیں اور اور چکر لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کہہ رہے ہیں کیا زبردست سواری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سوار بھی تو کتنے زبردست ہیں سوار بھی تو کمال کے ہیں تو مجھے بتائیے جو پیغمبر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کندے پر چڑھا رہے ہیں اوپر اور یہ اور وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ دیکھئے کہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں کھیلتے ہوئے پتہ نہیں ہم یعنی خاص طور پر والی صاحب تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں میں ایک جب ورشاہ قرار تھا تو ایک صاحب کہلنا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے تو بچے سر پہ چڑھ جائیں گے سر پہ چڑھانے بچوں کو تو میں نے کہا ہاں یہ آپ کے سر پہ نہیں چڑھیں گے تو پھر کس کے سر پہ چڑھیں گے آپ کے سر پہ تو چڑھنا چاہیے ان کو اگر یہ پیغمبر کے سر پہ چڑھ سکتے ہیں تو آپ کے سر پہ بھی چڑھ سکتے ہیں چڑھائیں پھر کیا ہو گیا نہیں بگڑ جائیں گے میں نے کہا نہیں نہیں بگڑتے ہیں بگڑتے نہیں یہ ہمارا خیال ہے کہ بچے اس طرح بگڑتے ہیں حالانکہ نہ کھیلنے سے بچے بگڑتے ہیں اُلٹ مطلب کہ اس میں صورتحال تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں اور اور گیم کریں اپنے بچوں کے ساتھ اور انشاءاللہ جب آپ انہیں بچوں کے ساتھ کھیلیں گے اور بچوں کے ساتھ دوڑیں گے بچوں کو پکڑیں گے بچوں کے ساتھ فٹبال کھیلیں ویسے دوڑیں کچھ لیں کودیں جو کرنا کرانا آپ کریں اور ماں بھی کریں باپ بھی کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ ماں کی صحت بھی اچھی رہے گی اور اببادی بھی خوش رہیں گے اور بچے بھی خوش رہیں گے اور سنت اور یہ سنت محمدی بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گے کیا خیال ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کروں سیر سپاٹا گھومنا پھرنا ہر بچہ ہی چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ گھومنے پھرنے کہیں جاؤں کیا خیال ہے تو ہم یہ سجس کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یعنی کہ یعنی وہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو گھوماتے ہیں پھراتے ہیں سیر پر لے کر جاتے ہیں اور بچوں کو ہی دردر لے کر جاتے ہیں اور ان کی یہ یعنی ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ان کا یہ شیڈول ہوتا ہے کہ ہم کہیں چلیں گے اور ہم کہیں نہ کہیں گھومیں گے ان بچوں کے پاس جو نالج ہوتا ہے اور ان بچوں کے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے اور ان بچوں کے پاس جو دنیا کا یعنی ایکسپوئیر ہوتا ہے وہ صرف اسکول جانے والے بچے کا نہیں ہو سکتا وہ بچہ جو ساری زندگی صرف اسکول گیا اسکول ٹیوشن ہومورٹ سول ٹیوشن ہومورٹ کاری صاحب سکول ٹیوشن پیپر ٹیسٹ نمبر ایگزیم اور پھر سکول ٹیوشن اور ساری زندگی اسی میں لگا رہا اور کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا تو یہ بچہ ٹھیک ہے نمبروں میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹی پلس ہو لیکن یہ نالج کے اندر ایکسپوئیر کے اندر کانفیڈنس کے اندر بہت ہی کمزور ہو اور ہمارے بچے آج کل ایسے ہی نمبروں میں آگے ہیں اور باقی چیزوں میں پیچھے تو ہم یہ سجس کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کہاں کہاں بچوں کو گھومائے پھرائے جا سکتا ہے لکھوائیں کہاں کا لے جائے جا سکتا ہے نہیں ہوتلنگ جو ہے نا ہوتلنگ نہیں کروائیں بچوں کو ہوتلنگ نہیں کروائیں کیونکہ جب بچہ ہوتل میں جاتا ہے اور ہوتل کی بلڈنگ اور ہوتل کا جو ایک محول ہوتا ہے تو اس محول کے اندر بچہ میٹریلسٹک اپروچ پر جانا شروع جاتا ہے مادیت پر جانا شروع جاتا ہے بچوں کو زیادہ مارکیٹ لے کے جانا بازار لے کے جانا سوپر سٹور لے کے جانا مالک میں لے کے جانا اور بچوں کو اس جگہ پر لے کر جانے سے بچوں کی بچوں کے اندر خواہشات زیادہ پیدا ہوتی کیا خیال ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی اسٹور پر گئے ہوں شاپنگ کرنے کے لیے اور آپ شاپنگ تو کرنے گئے تھے پانچ ہزار کی لیکن جب آپ شاپنگ کر کے باہر آئے اسٹور سے تو آپ شاپنگ کر چکے تھے دس ہزار رپے کی ایسا ہوتا ہے ایسا کیسے ہوتا ہے یعنی یعنی پہلے تو ہوتی تھی دکان دکان ہوتی تھی نا دکان پہ گئے پانچ کلو چینی دے دیں دو کلو دال دے دیں دس کلو آٹا دے دیں جو چیز مانگتے تھے مل جاتی تھی اب کیا ہوتا ہے اب یہاں لگی ہوئی ہے شیشے میں برینڈ چمکتی ہوئی اور جب آپ گئے وہاں پہ تو جا کر آپ کو خیال آئے آپ کو اوہوہو یہ تو ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ بھی چاہیے اور یہ بھی ہمیں چاہیے اور یہ یہ بھی چاہیے تو نتیجہ کے نکلتا ہے کہ یہ جو مارکیرس ہوتی ہیں یہ آپ کے اندر خواہشات کو پیدا کرتی ہیں اور اس خواہشات کے نتیجے میں جو چیز نہیں بھی چاہیے ہوتی آپ اس کو ہارٹ ڈال کے توکری میں ڈال دیں تو ای ووڈ نا ٹویٹمنٹ کہ آپ بچوں کو زیادہ ہوتلنگ یا زیادہ مارکیر کی طرف لے کر جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی باداروں کو دنیا کی بدترین جگہیں قرار دیا ہے تو جو بدترین جگہ ہو وہاں پر تو صرف اسی وقت جانا چاہیے کہ جب آپ کی ضرورت ہو جس فار انجوائیمنٹ ہے جس فار سیر سپارٹا نہیں جانا چاہیے اور بتائیے ٹھیک ہے مساجد میں اور میوزیم ٹھیک ہے اور اور بتائیے ہاں رشتہ دار رشتہ داروں کے ہاں لے کر جائیں اور صرف مامو کے ہاں نہیں بلکہ ہاں سب کے ہاں لے کر جائیں ہاں سب کے ہاں لے کر جائیں سب رشتہ داروں سے بتائیں کیونکہ رشتہ داروں کے ہاں لے جانا جو ہے نا بہت یہ ایک مولد یعنی رشتوں کا پتہ ہونا رشتے بنتے کیسے ہیں رشتے نبھاتے کیسے ہیں رشتے جوڑتے کیسے ہیں رشتداروں کے تقاضے کیا ہوتے ہیں کون کیا لگتا ہے کس کی رسپیکٹ ہوتی ہے بچوں کو رشتداروں کے ہاں لی جانا چاہیے اور ان کو مطارق اور فیملی بڑی فیملی کے اندر بچوں کو رکھنا چاہیے بچے کا زیادہ ایکسپوئیر بڑھتا ہے اور کھاں لے جا سکتے ہیں سینما سینما میں آپ لے کے جائیں گے تو کیا دکھائیں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھی مووی دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ سیجس کرتا ہوں کہ سکرین ٹائم میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سکرین ٹائم سکرین ٹائم بچے کا آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سکرین سمجھتے ہیں یہ جو موبائل ہے نا اس کی بھی ایک سکرین ہے ٹھیک ہے اور جو ٹی وی ہے اس کی بھی سکرین ہے اور جو سینما ہے اس کی بھی ایک سکرین ہے ٹھیک ہے یہ سب سکرین کہلاتی ہیں تو ان تمام سکرینز کا ٹائم مل کر ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگرچہ اس سینما کے اندر اگرچہ اس سینما کے اندر درسے قرآن ہی چل رہا ہوں آپ تو کسی اچھی مووی کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں اچھی مووی دکھائی جائے میں کہتا ہوں درسے قرآن بھی چل رہا ہوں تو یہ ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کیوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سکرین جو ہے یہ سکرین کا ایک نشہ ہوتا ہے جیسے دیکھیں مختلف چیزوں کے نشہ ہوتے ہیں سکرین کا ایک سکرین بقائدہ انسان کے اندر ایک نشہ پیدا کرتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ سکرین کے ساتھ اتنا زیادہ ایڈیکٹیڈ ہوتا چلا جاتا ہے ایڈیکٹیڈ ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ سکرین کے بغیر پھر رہ نہیں سکتا اور اس کے اندر پھر اس کا ٹائم جو ہے نا ویسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے میسیجز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اچھی چیز بھی سکرین پر دکھانی ہو تو اس کا ٹائم آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ویڈیو گیمز بھی ایون کے ویڈیو گیمز میں تو سب کو کروں اور سارا ٹوٹل ملا کر اور بتائیں چیک ہے سکرین ٹائم اچھا لیکن یہ سکرین ٹائم تو ویسے بھی سیر سے پٹے میں نہیں آتا یہ تو سیر تو نہیں ہو رہی نا اچھا اور بتائیں وہ پکنک تو ہے لیکن کہاں کی ہے پہاڑی مقامات ہم پہاڑی مقامات کے ساتھ ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ تمام جو نیچرل چیزیں نیچرل پہاڑ دریا سمندر کھیر کھلیان پارک جتنے بھی نیچرل بچوں کو کوشش کریں بلکہ آپ خود بھی کوشش کریں کہ زیادہ تر نیچرل جو سین ہے نا نیچرل سین کے پاس اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں جو بھی نیچرل چیزیں ہیں دریا کے کنارے جائیں ندی کے کنارے جائیں کسی کھید میں جائیں گاؤں میں چلے جائیں اگر آپ کسی بچے کو کسی گاؤں میں لے کے جاتے ہیں اور بچے تو گاؤں میں جانے سے بچوں کا اتنا نالج بڑھتا ہے بچہ جانور دیکھتا ہے پرندے دیکھتا ہے پودے دیکھتا ہے فصلے دیکھتا ہے مختلی قسم کی چیزیں اگر وہ پرندوں کو دیکھتا ہے تو ہر پرندے کی چونچ بوسرے پرندے سے مختلف ہے آواز مختلف ہے گھونسنے مختلف ہیں انڈے مختلف ہیں پر مختلف ہیں ان کا سائز مختلف ہے اگر وہ پودوں کو دیکھتا ہے تو مختلی قسم کے پودے فصلیں کب پیدا ہو رہی ہیں کب اس میں چیزیں آ رہی ہیں تو یہ جو یہ اس طرح کی چیزیں جنہوں وہ کروائی جا سکتی ہیں اور بچوں کو کہاں لے جائے جا سکتا ہے اور بچوں کو لے جائے جا سکتا ہے تھانے اگر بچہ دس سال سے اوپر کا ہو تو آپ بچوں کو تھانے لے جا سکتے ہیں یہ آپ کا ایک ایڈیوکیشنل ٹرپ ہوگا ایڈیوکیشنل ٹرپ اور تھانے لے جائیں اور جا کر دکھائیں وہاں پہ کہ یہاں پر پولیس کیا کام کرتی ہے اور کس طرح ایف آئی آر کرتی ہے کس طرح مجرم حوالات کے اندر بند ہوتے ہیں اور پھر کس طرح یہ ملک کی خدمت کرتے ہیں کس طرح یہ اپنی محنت کرتے ہیں دیکھیں تھانے لے جا کر بچے کے ساتھ نیگٹی گفتگو یہ نہیں کہیں کہ آج میں آپ کو ایسا کرپشن کرتا دکھانے لگا ہوں جہاں پہ دنیا بھر کے جرائم ہوتے ہیں پولیس پرشوت لیتی ہے بچوں کے ساتھ کبھی بھی نیگٹی گفتگو نہیں کریں بعض والت ہیں جب بچوں سے بات کریں گے نیگٹی بات کریں گے دیکھیں نواز شریف نے کیا کر دیا اور ہاتھ کی ہماری حکومت کیا کر رہی ہے اور دیکھیں سرگودہ میں کیا ہو رہا ہے اور سرگودہ میں فلاں مسئلہ جب بھی وہ بات کریں گے کوئی نیگٹی بات کریں گے تو آپ اپنے بچوں سے جتنی نیگٹی باتیں کریں گے بچوں کی پرسنلٹی میں اتنی نیگٹی باتیں ہی جاتی جائیں گے خاندان کی باتیں ہو رہی ہیں تو نیگٹی باتیں ہو رہی ہیں تمہارے وہ چچا نے ایسے کر دیا اور تمہارے وہ ایسے کر دیا اور فلاں خاندان میں ایسا ہو رہا فلاں ایسا ہو رہا فلاں ایسا جب گفتگو ہو رہی ہے خاندان کی برائیاں غیبتیں نفرتیں چیزیں جو نہ وہ گھر کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں اور بچوں کے سامنے ڈسکس ہو رہی ہیں تو یہ کام نہیں کریں تو یہ ایک ایڈیوکیشنل ٹریپ ہو سکتا ہے کہ بچے کو بتایا جائے کہ یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں امن قائم کرتے ہیں اور یہ دیکھو یہ حوالات کے اندر کچھ لوگ پڑے ہیں ہم یہاں کبھی نہ آئیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے بچوں کو بتائیں یہ جتنے لوگ پڑے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سب نے جرم کیا ہو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں جرم نہ کیا کوئی یوسف علیہ السلام بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ان کے کردار کا بندہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ یہ جتنے جرم پڑے ہیں سارے یعنی سارے ہی اس طرح کی تو نہیں ہیں ان میں تو کچھ اور بھی ہوں گے اور بچوں کو کہاں لے جائے جا سکتا ہے انڈسٹریلی ایریہ بلکل گوڈ پوائنٹ فیکٹریز میں لے کر جائیں چیک ہے اور مسلم کونسی فیکٹری میں لے کر جائیں گے شوگر ہاں شوگر میں لے کر جائیں اور اس کو ایک ایڈوکیشنل ٹرپ بنائیں اور بتائیں بچوں کو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گنہ پیدا کیا اور یہ گنے سے کتنا زبردست قسم کا رس نکلتا ہے لیکن یہ ہم انسانوں نے کتنا بڑا غرق کر دیا ہے کہ ہم اس میں کیمیکل ملاتے ہیں کیمیکل ملا ملا کہ اس کو سفید رنگ کی چینی بناتے ہیں اور یہ سفید زہر ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے آپ کو پتا ہے تین قسم کے پوائزن دنیا کے اندر ہے جس کو سلو پوائزن ہی کہتے ہیں شوگر دوسرا سالٹ نمک اور تیسرا سفید آٹا سفید آٹا اللہ تعالیٰ نے تو جگنہ پیدا کی تھی وہاں پسند ہی نہیں ہے اللہ نے جگنہ پیدا کیا وہاں پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طرح مطلق اس کو رکھے ہم نے اس کو نہیں رکھی تو میں یہ جاؤں گا کہ اگر فیکٹی لے کے جائیں انڈرسٹریلی لے کے جائیں تو وہاں جو کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ کیمیکل ہمارے لئے نقص اور یہ تھوڑا سا دس سال سے اوپر کا بچہ ہوگا تو سمجھے گا یہ چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں اتنی ایڈیوکیشن ہے اتنی ایڈیوکیشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بچوں کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بچوں کی بڑی لرننگ ہوگی اور کہاں لے جائے جا سکتا ہے ہم سفید آٹا بلکل وائٹ کہتے ہیں بلکل سفید روٹی چاہیے مجھے گھر میں بلکل جو حضن بھی نہ ہو سکے کہ ایسی باہر آ جائے ہاؤسپیٹل چیک ہے ہاؤسپیٹل لے کے جائیں بچوں کو اور وہاں اور تعریف کروائیں کہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے نرس کیا کرتی ہیں یہاں پہ میڈیسن علاج مالچہ ہارٹ پیشن جائلیسز اور یہ فلان اور یہ فلان اور یہ فلان اور بچوں سے یہ گفتو کریں کہ رب کریم کا کتنا احسان ہے کہ ہم بیمار نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کبھی بھی ہسپیٹل نہیں آئیں گے اور بیماروں کی عادت کیسے کرتے ہیں بیمار اور مریض کی عادت کیسے کرتے ہیں اور کس طرح ستر ہزار پرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور کس طرح مریضوں سے دعا کروانی چاہیے اور اگر ہم کون کون اگر ہم یہ فلان فلان چپس کھاتے رہیں گے لیس کے چپس کھاتے رہیں گے اگر ہم بنٹیز کھاتے رہیں گے اگر ہم جو کولڈرنگز بیٹھ رہیں گے اگر ہم یہ پیپسی نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی یہیں پہنچیں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سرگودہ کے اندر ڈائیلیسیز مشینیں پہنچ گئی ہیں آگئی ہیں آگئی ہیں آنی تھی اور ابھی آپ کے محلوں میں بھی آئیں گے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو گردوں کا جو یعنی کہ انسٹیٹویشن ہے وہ کون سے ہے کراچی کے اندر ہے وہ ڈاکٹر عدیب رزوی کا ہے نا کیا نام اس کا اس کا نام ابھی بھول گیا ہوں اس انسٹیٹویشن کی یہ ریسرچ ہے کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے جن مریضوں یعنی جن لوگ کو گردے فیل ہوتے تھے ان کی ایج کیا ہوتی تھی ساٹھ سال سے اوپر اور اب جو پیشنٹ ان کے پاس آ رہے ہیں ان کی ایج کیا ہے تھرٹی سے پورٹی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دس سالوں میں ہمارے پاس جو مریض پہنچنے والے ہیں ان کی ان کی ایج کیا ہوگی دس سال پندرہ سال اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں جو ہمارے ہر گھر کی فریج کے اندر مہمانوں کے نام پہ ہر وقت پڑی ہوتے ہیں کبھی آپ اس پہ ریسرچ کریں آپ کو پتا چلے کہ یہ جو نا یہ کس طرح یہ ہمارے ہمارے گردے کس طرح فیل کرتی ہے ہمارے اور یہ یہ جو ماشاءاللہ آپ کے شہر میں ڈیالیسیز کی مشینیں پہنچ گئی ہیں پہلے تو نہیں تھی نا یہ پہنچ گئی ابھی تو کوئی تاجر بھی چندہ دے گا اپنی زکاة نکالے گا تو ڈیالیسیز مشین خرید کر لے کر آئے گا لیکن اس شہر کے اندر یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ ڈیالیسیز ہو کیوں رہا ہے گردے لوگوں کے فیل ہو کیوں رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن دنیا کے اندر جو ریسرچ پر آ رہی ہے وہ بوتل آ رہی ہے آپ کے گردوں کو فیل کرتی آپ کی شگر بڑھاتی آپ کے اندر تینشن ڈیپریشن آپ کے اندر بیچینی آپ کے اندر اور آپ کی ہڈیوں کو بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہونی چاہیے ہیں کہ ان کی کمزور ہونی چاہیے ہیں اور یہ بوتل کیا کرتی ہے کمزور کرتی ہے کیلشم کی کمی آپ کی ہڈیوں اور میں یہ سجس کرتا ہوں میں زیادہ ٹائم میرا چونکہ ختم ہو رہا ہے میں یہ سجس کرتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھیں میں سجس نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو والدین یہ چاہتے ہیں جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے جنازے اپنے زندگی میں پڑھ لیں اور جلدی فارغ ہو جائیں اور ان کے بچے ہسپتالوں میں دس سال کے بعد پہنچنا شروع ہو جائیں اور ان کے گردوں کے ساتھ مشینیں لگ جائیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ناشتے میں بھی دیں دوپیر کے کھانے میں بھی دیں رات کو بھی دیں بلکہ جب ہنڈیا پکائیں تو آپ پانی ڈالنے کے وجہ پیپسی ڈالیں اس کے اندر پکائیں بچوں کو فیڈر دینا تو اس میں پیپسی ڈال دیں اور بچوں کو غسل کروانا تو چار پیپسی کی لیڈر کی بوتلیں منگوا کے بارٹی میں ڈال کے بچوں سے غسل بھی پیپسی سے کروائیں یا کسی بوتل سے کروائیں انشاءاللہ آپ کے بچے جلدی آپ کی جان چھوڑ جائیں گے اور اگر جان نہیں چھوڑے تو کم از کم حضرتالوں میں تو ضرور پہنچیں گے تو اگر ہمیں دیکھیں پیرنٹنگ صرف اس بات کا نام نہیں ہے پیرنٹنگ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو سکولوں میں داخلے کرا دیا ہے آپ اپنے گھر میں کر کیا رہے ہیں بچوں کے ساتھ جس بوتل کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں بڑی مہمان نوازی اور اس کے بغیر تو کھانا حضم ہوتا ہی نہیں کیوں حضم نہیں تھا کیونکہ کوکا کولا کے ایڈ کے ساتھ کسی بھی بوتل کے ایڈ کے ساتھ چرگا پڑا ہوگا اس کے ایڈ کے ساتھ لگا ہوگا کہ جب تم کھانا یعنی ہمارے میدے تو اس کھانے کو یعنی کہ ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے یہ بوتل اندر جائے گی تو یہ اس نے ڈائجسٹ کرنا ہے ورنہ ہم تو ہم تو بیکار ہو چکے ہیں اور وہ ٹی وی کا ایڈ ہر دو منٹ کے بعد آنے والا ایڈ آپ کو یہ دکھائے گا کہ آپ کے کھانے کے ساتھ اس بوتل کا جانا ضروری ہے کیونکہ آپ کھانا حضم نہیں کر سکتے یہ دنیا کا اتنا بڑا جھوٹ ہے میں نے بڑے بڑے فورم کے اوپر بات کی اور میں نے یہ چیلنج کیا ہے میں نے ڈاکٹروں کی میں نے میڈیکل کانفرنس کے اندر یہ بات میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بندہ یہ ثابت کرے کہ اس بوتل کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جو آپ کی خوراک کو ڈائجسٹ کرتا ہو کوئی حکیم کی بھکی ڈالی ہو اس کے اندر کتنا بڑا جھوٹ ہے دنیا میں آج کی میڈیکل سائنس کہاں پر پہنچ گئی ہے نکالیں اس میں کون سا ایلیمنٹ ہمیں ثابت کریں کہ جس کے ساتھ کھانا حضم ہوتا ہے لیکن سوائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم تو ہسپٹال لے کے جائیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہسپٹال میں لوگ کیسے پہنچتے ہیں ہم پتہ ہونا چاہیے گی نہیں پتہونا چاہیے ہاں اگر ہمیں یہ نہیں پتہ نا کہ ہسپٹال میں لوگ کیسے پہنچتے ہیں تو ہم سپٹال پہنچیں گے اور اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم نہیں پہنچیں گے چیلک ہے اور کان لے جائے جا سکتا ہے بچوں کو ہم ہاں 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 چیلک ہے ایسی جگہوں پہ بھی لے جائے سکتا ہے چیلک ہے بچوں میں ہم دردی پیدا ہو اور ہم کسی ہاں قبرستان بلکل قبرستان لے جائیں بچوں کو چیلک ہے اور اور قبرستان میں کھڑے ہو کے یاد کریں اور یہ بڑے بچوں کو لے کے جائیں چھوڑے بچوں کریں کہ ہمارے خاندان کے کون کون سے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں کون کون سے لوگ جا چکے ہیں ان کو یاد کریں اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں وہاں پر کھڑے ہو کے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں قبرستان کے سب کل اور پچوں سی گفتگو کریں کہ دیکھیں بیٹا یا بیٹی ہمیں بھی یہاں آنا ہے اس کی تیاری اس کا محلہ اور یہ تو definitely ہم یہاں پہنچیں گے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں نہیں آئیں گے آئیں گے تیاری کریں تو مجھے بتائیں کہ قبرستان جانا یہ آپ کا educational trip بنے گا کہ نہیں بنے گا یہ educational trip ہے بھائی education اور کس مصیبت کا نام ہے اور کس بلا یہی تو تعلیم ہے اور ہم اس کو تعلیم نہیں سمجھ رہے ہم صرف کتابیں نمبر ٹیسٹ اور ان چیزوں کو ہم تعلیم سمجھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچے کی handwriting ٹھیک ہو رہی ہے بچہ انگریزی کے اندر گفتگو کرنا آ رہا ہے بچے کو یہ آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے بچہ mathematics کر رہا ہے بچہ top کر رہا ہے تو یہ education ہے اور بھائی یہ تو کچھ بھی education نہیں ہے جس کو ہم education سمجھ رہے ہیں اگر آپ دنیا کے اندر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں leadership ہمارے بچے دنیا میں کچھ role play کریں اور ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کی ہمارے بچے ایک بڑی شخصیت دنیا کی بنیں ایک بڑی شخصیت بنیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کو یہ بنانے کے لیے پہلے ہم سب اپنے اوپر کام کریں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک اچھی ماں کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ایک ایک اچھا باپ کسے کہتے ہیں ہم باپ بن گئے ہیں ہم ماں بن گئی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک اچھی بیوی کسے کہتے ہیں اچھا شوہر کون سا ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ہم میں سے اکثر لوگ کسی کالیج سے پڑے ہوں گے کسی ایروسٹی سے پڑے ہوں گے کسی سکول سے پڑے ہوں گے یا نہیں بھی پڑے ہوں گے کوئی لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کبھی زندگی کے اندر ہمارے کوئی سبجیکٹ میں ہمارے کوئی سلیبس میں چیزیں شامل تو نہیں تھے ہمیں کبھی زندگی جو کام ہم نے زندگی میں کرنے تھے وہ کام تو ہمیں بتایا نہیں گئے تو پیرنٹنگ کا مطلب میں اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی ورکشاپ کو پیرنٹنگ کا مطلب بچوں پر کام کرنا نہیں ہے پیرنٹنگ کا مطلب اپنے آپ پر کام کرنا ہمیں بچوں کی باتیں سن کے غصہ آتا ہے ناراض ہوتے ہیں ہمارے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ ماں وہ باپ جس کو بچے کی بات سن کر غصہ آتا ہے اس کو کیا ضرورت تھی کہ بچے یعنی ان کے گھر میں بچے کیوں ہونے چاہیے تھے اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اگر آپ کو پتا تھا کہ مجھے بچوں کو دیکھ کے غصہ آتا ہے تو یہ کتنی یعنی اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے جب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹیج نہیں ہوتے تو پھر وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اٹیج ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اٹیج ہونا ہمیں پسند پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا اور ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے لئے تو ایک time آنے والا ہے تھوڑے دنوں کے بعد جب ان کے پاس time اور ہمارے پاس time ہوگا اور ہم کہیں گے بیٹا باس سنو کہا گا بجی دوائی لا دی تھی نا اممہ جی دوائی لا دی تھی تو اممہ جی کہیں گی کہ بیٹا مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے میں دوائی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہوں مجھے تیری ضرورت ہے تو یہ بچہ time دے گا کیونکہ اس کو یہی سمجھایا گیا یہ time آنے والا ہے کہ ہمارے پاس کھلا time ہو ہم چاہیں گے ہم بچوں سے بیٹھ کے باتیں کریں ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس بیٹھیں لیکن یہ نہیں آئیں گے یہ ہمیں کپڑے بجھوائیں گے ہمیں جوتے بجھوائیں گے ہمیں دوائی بجھوائیں گے ہمیں پیسے بجھوائیں گے جیسے ہم دیتے تھے ان کو لیکن ہمارے پاس نہیں آئیں تو یہ ہونے والا ہے چند دنوں کے بعد ہونے والا ہے بس کہانی یہی ہے تو جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں یہ کہانی بنے اسی طرح کی کہانی بنانے کی کوشش کریں یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے ہمارے اپنے ہاتھ کے ہم کیسا ہمارا فیوچر ہمارے اپنے ہاتھ میں ٹھیک ہے تو پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے پر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں اور تو چونکہ ہمارا یہ سیشن بہت ہی مختصر سا تھا بہت تھوڑے ٹائم کے اوپر تھا تو اور ہم اس میں ساری باتیں تو نہیں کر سکے ذائب سی باتیں میں نے تو آپ سے یہ جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے بھی میں صرف اس ٹاپک پر ابھی تک آ سکا ابھی تو میں نے جو آپ ہی کے لکھوائے وے ٹاپک ہیں اور یہ تمام قسم کے یہ فیکٹرز موجود ہیں اور اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی نے کبھی موقع دیا تو پھر ہم کبھی کر لیں گے انشاءاللہ تو اب میں یہ چاہوں گا کہ اب میں آپ سے سوالات دوں ٹھیک ہے اب آپ سوالات کریں آپ کرنا چاہ رہے تھے میں نے آپ کو جی اس کا مطلب مجھے ذرا سمجھا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ضروریات پوری کرو اور اس پر نظر رکھو یعنی نظر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے اگر یہ بات ہے پھر تو یہ بات ٹھیک ہے اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کو کھلاو سونے کا نوالا یعنی کہ اس کو کھانے پینے کی ضروریات پوری کرو اور اس کے بعد شیر کی نظر رکھو یعنی اس سے کبھی بات نہ کرو اس سے غصے میں آؤ اور ہمیشہ شیر کی اتنا دھاڑتے رہو اس کے اوپر تو یہ پھر غلط ہے یہ کوئی قرآن کی آیت تو ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی حدیث تو ہے نہیں تو اگر اس سے مراد بچے کی ضروریات پوری کر کے بچے پہ نظر رکھنا ہے غیر محسوس طریقے سے نظر رکھنا تو پھر یہ بات ٹھیک ہے جی جی کوئی سوال جی جی اچھا ہم ہم جی ہم ہاں ہاں ہم ٹھیک ہے گوڈ قویسٹن ماشاءاللہ زبردست ہم ٹھیک ہے دیکھیں بالدین دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ایک وہ بالدین ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں موڈی والد ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے ہوتے ہیں اصولی والد ہیں ٹھیک ہے موڈ بیس پیرنٹس یہ جو موڈی والدین ہوتے نا یعنی اگر یعنی اگر آپ کا موڈ اچھا ہے تو آپ بچے سے کہیں گے بیٹا آئس کریم کھاؤ گے ہم آئس کریم کھانے چلیں اچھا چلو ٹھیک آئس کریم کھاتے ہیں اگلے دن جب آپ گھر میں آئے تو اب آپ کا آج موڈ ہے خراب اور آپ کہتے ہیں کل جو تم نے آئس کریم کھائی تھی یہ جو موڈی قسم کے والدین ہوتے نا تو ان کے بچے اپنے والدین کو ایسے دیکھتے ہیں پتہ نہیں ابھی گرین لائٹ جلے گی رین لائٹ جلے گی پتہ نہیں ابھی پیار سے بولیں گے ابھی غصے سے بولیں گے پتہ نہیں ہوگا کیا کیا ہوگا تکہ صحیح لگ گیا تو موج ہو جائے گی غلط ہو گیا تو پٹ جائیں گے آج ابھی جس بات کو کل صحیح کہہ رہے تھے آج اس بات کو غلط کہہ رہے ہیں اور جس بات کو آج غلط کہہ رہے ہیں کل اس بات کو صحیح کہہ رہے ہوں گے آج جس بات پہ غصے ہو رہے ہیں کل اس بات پہ پیار آ رہا ہوگا اور آج جس بات کو پر پیار آ رہا ہے کل اس بات کو پر غصے آ رہے ہوں گے یعنی ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تو یہ ہوتے ہیں موڈی والدین تو یہ بڑے ہی ناقسم کے والدین ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ان والدین سے محفوظ فرمائے آمین تو کہیں آمین ہاں سیکھ ہے تو دوسرے والدین ہوتے ہیں اصولی والدین پرنسپل بیس پیرنٹس یہ وہ والدین ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں یعنی اپنی یعنی یہ پرسنلی بھی اصولی انسان ہوتے ہیں یعنی خود بھی اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بھی اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر یعنی اصول یعنی آپ میں سے کسی نے اپنے گھر میں کوئی اصول بنایا ہویا کہ ہمارے گھر کا یہ اصول ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اصول بنایا ہے اپنے ٹھیک ہے چلیں ایک جنرل سا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ کے بچے نے آپ سے سو رپیا مانگا ابو جی سو رپیا دیں تو آپ نے کہا نہیں میں نہیں دے رہا نہیں نہیں دیں مجھے کہہ دیا نا کہ نہیں دے رہا ہوں دیں مجھے کہہ دیا میں نہیں دے رہا ہوں اور اس کے اور آپ کی طرف دیکھ بھی رہا ہے پھر اور روڑ ہے پھر وہ زمین پہ لیڑ گیا پھر وہ زمین پہ لیڑ کے مٹی کے اندر اس نے ہاتھ پاؤں مانے شروع کر دیا اور اذا آپ نے دیکھا مٹی کے اندر لیڑ گیا اچھا یہ دیا یہ دیا یہ دیا اچھا تو آپ سے پیسے نکلوانے کا یہ طریقہ ہے ابھی میں پانچ منٹ پہلے کہہ رہا اذا پیسے دے رہیں تو آپ نے نہیں دیے اور ابھی جب میں نے کچھ کیا کوئی تو آپ نے پیسے تو یہ کیا ہوا پہلے آپ نے کہا نہیں دوں گا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دے دیئے تو پہلے آپ نے کہا نو پھر کہا یس تو یہ جو یہ جو اصولی والدن نہیں ہوتے یہ کبھی یس کرتے ہیں کبھی نو کرتے ہیں کبھی یس کرتے ہیں کبھی نو کرتے ہیں نو یس نو یس اس کے اندر کھیل رہے ہیں اور بچے اس میں کھلاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے بچے نے سو روپے مانگا تو آپ اس بات پہ سوچ لیں کہ یا بچے سے بات چیت کر لیں بچے سے بیٹا بیٹھو ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور ریلیکس موڈ کے اندر بات کریں کوئی غصے غصے میں نہیں آئے سو روپے مانگنے پر یا کسی اور چیز کے ماں بلکل ریلیکس مانگیں اور بچوں کے سامنے اپنے آپ کو ریلیکس رکھا کریں تو آپ اس سے بہت ہی لائٹ موڈ کے اندر بات کریں کیوں چاہیے آپ کو پیسے کیا ضرورت ہے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک میٹنگ کر لیں اگر ایک میٹنگ میں بات سمجھنے آ رہی تو اگلے دن پھر ایک اور میٹنگ کر لیں کوئی بات نہیں ہے آپ اچھی طرح کریں اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ بچے کو پیسے دینے چاہیے اور واقعتاً اس کی کوئی جینمن ریزن ہے اور اس کو جینمن اس کی کوئی نیٹ ہے تو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دوں گا تو جب آپ نے کہہ دیا میں دوں گا تو یہ آپ کا کیا ہو گیا پرامیس اور جب آپ نے پرامیس کر لیا تو آپ کو اپنے پرامیس پر اصول بنا لیں کہ میں وعدہ نہیں توڑوں گا اپنی زندگی کا اصول بنا لیں میں وعدہ بچوں سے ایون کے اگر ایک دن کے بچے سے بھی آپ وعدہ کر لیں پورا کریں وعدہ دیکھیں میں کہتا ہوں زندگی میں وعدے بہت زیادہ نہیں کرنے چاہیے ہمیشہ وعدوں سے بچنا چاہیے کم وعدے کرنے چاہیے لیکن جب آپ وعدے کر لیں نا تو پھر پورا پھر پھر ڈھٹ جائیں وعدے کا پھر پھر آپ کے مطلع یہ پتہ ہو کہ جب یہ وعدہ کر لیتے ہیں نا تو پھر یہ پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اصولی بات ہو گئی ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے بچے سے بات کی اور آپ کو سمجھ آئی کہ پیسے نہیں دینے چاہیے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ خام کا پیسے مانگ رہا ہے اور اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اب آپ اس کے ساتھ میٹنگ کر کے بقاعدہ آپ کو پتہ اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا ایسے میں آپ کو نہیں دوں گا اب آپ نے کہہ دی نا نہیں دوں گا اب یہ بچہ روئے یہ بچہ زمین پہ لیٹ جائے یہ بچہ پنکھے سے لٹک جائے یہ بچہ چھت سے چھلانگ مار دے اب آپ نے کیا کرنا ہے نہیں نہیں کا مطلب ہے نہیں تو یہ کیا ہو گیا اصول تو جب آپ کے بچوں کو یہ پتہ ہوگا کہ جب میری امی یا میرے ابو جب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں تو آپ کا بچہ زد کرنا چھوڑ دے گا آپ کو پتہ بچے زدی کیا سے بنتے ہیں ہماری ہماری حرکتوں کے ویسے بچے زدی بنتے ہیں کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے زدی نہیں ہوتا پیدا ہونے والا کوئی بچہ زدی نہیں ہوتا زدی ہم بناتے ہیں ہم بناتے ہیں اس کو زدی اسے چیزیں چھینیں گے دے دو دے دو دے دو وہ جب روئے گا لے 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 یہ کیا ابھی تو آپ چھین رہتے ہیں اب رونے پہ دے دیا تو کیا مطلب آپ کا لینا صحیح تھا کیا تھا اگر آپ کا لینا صحیح تھا تو پھر اپنے لینے پر قائم رہنا آپ پیچھے کے اڑ گئے میری بات سمجھا رہی ہے تو اب آپ کے سوال کا جواب ہے اس کے اندر آ رہا ہے آہستہ آہستہ رہا ہے میں تھوڑا سا پیچھے سے لے کر چلوں تاکہ تاکہ اور مسئلہ بھی کچھ حال ہو جائے تو اب آپ نے دیکھیں جب آپ اپنے بچوں سے کسی بات پر انکار کریں تو آپ انکار کا مطلب ہے انکار لیکن آپ کا انکار ہونا چاہیے بہت سوچ سمجھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایسی کہہ دیا کہ نہیں دوں گا اور تھوڑے دیکھ کے بعد آپ کو خیال ہے چلو ٹھیک ہے لے لو یہ کہے بات ہوئی اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ بنیں گے اصولی والد ہے یہ میں نے آپ کو ایک دو اصول بیان کی ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں نا وہ بچی نے یہ بچے نے کہا کہ آپ سیب لاؤ گے تو میں یہ کروں گا تو آپ بچے سے بیٹھ کے بات کریں ٹھیک ہے بیٹا کہ بات یہ ہے کہ سیب جو ہے نا تو تمہیں سیب اچھے لگتے ہیں اور تمہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں سیب کھانی چاہیے کیونکہ ہیلتی فوڈ ہے نا تم سلنٹی تو نہیں مانگ رہے نا کوئی لیز کے چھ مہینے سڑھے ویچیپس تو نہیں مانگ رہے تم جو چھ مہینے پہلے آلو جو نا تیار ہوئے تھے اور لیز کے نام سے چپکے تم کھا تم وہ تو نہیں مانگ رہے تم تو ایک ہیلتی فوڈ مانگ رہے ہو ٹھیک ہے اور آپ ایفورڈ بھی کر سکتے ہیں آپ دے بھی سکتے ہیں جب آپ ایسکو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں لیکن اس کا اس کا کسی لڑائی سے کسی کنڈیشن سے میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ میں ویسے ہی دوں گا دوں گا ہے نہیں دوں گا یہ میں ویسے دوں گا اس کو کنڈیشنل نہیں کریں یہ کہ اگر آپ سیب لائیں گے تو میں نہیں لائیں گے تو پھر میں لڑوں گا اگر آپ آپ ہیس کنڈیشن میں آگئے تو بچہ پھر آپ کے ساتھ ہر مسئلے کے اندر کھیلے گا یہ نہیں کرے گا بلک میل کرے گا ٹھیک ہے تو انکنڈیشنل ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جی ایک منٹ جی ایک منٹ جی سسٹر آپ سوال کریں تو یہ ہم نے سکھایا ہے نا ان کو تو بات تو نہیں منوائے نا کیا مسئلہ ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہ کون سے کبڑے پہننا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں اگر بہت چھوٹا بچہ تو پھرنے دیں دیکھیں پتہ ہوتا کیا سنیں آج آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے یہ دیکھیں ہماری بچوں کے ساتھ رہتی ہے جنگ جنگ یہ ہے جنگ یہ ہے کہ جو تم چاہو گے نا وہ میں نہیں کروں گا یا کروں گی اور جو میں چاہوں گی وہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا پیدا ہوتے ہی یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور میں بتاؤں یہ جنگ آپ نہیں جی سکتے اس لیے نہیں جی سکتے کہ آپ کے پاس اس جنگ کو لڑنے کے لیے ایک ہتھیار ہے اور بچوں کے پاس دو ہتھیار ہے آپ کے پاس ایک ہتھیار یہ ہے کہ آپ بچوں سے یعنی آپ آپ کہتے ہیں میں آثورٹی ہوں میں پستا کہتے ہیں تمہیں کرنا ہی پڑے گا کیوں نہیں کرے گا تمہارا تو جانا وہ کرے گا تو کرو گے تو اچھا تو ہم اپنی آثورٹی use کرتے ہیں بچوں کے پاس دو ہتھیار ہے بچوں کے پاس دو ہتھیار یہ ہے کہ بچوں کے پاس انرجی ہم سے زیادہ ہے ہم سے زیادہ تبارائی جتنی ان کے پاس تبارائی ہیں اتنی آپ کے پاس نہیں ہیں ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ کہ جتنا ان کے پاس تائم میں جنگ کو لڑنے کے لئے آپ کے پاس تائم نہیں ہے اس لیے یہ جنگ جیت جاتے ہیں اچھا وقتی طور پر آپ جیت جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے بچی گروہ ہوتے ہیں کیونکہ جنگ تو چل رہی ہوتے ہیں جنگ جب جب جنگ چل رہی ہے تو اس جنگ کا فیصلہ کہاں ہوگا آخر میں ہوگا نا تو آخر میں تو وہ جیتے ہیں آخر میں تو آپ ہتھیار پھینکے ساری ہتھیار پھینکے ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں بچوں سے جنگ نہیں لڑے بچہ اگر کوئی چیز یعنی بچہ کپڑے نہیں بچے بچہ جانا وہ باتا ایسا نہیں ہے کہ بچہ کپڑا پہننے نہیں چاہتا بات اس میں یہ ہے کہ اصل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ تم تم انہیں نیلے رنگ کی شرٹ پہنو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو جانا وہ اورنج کلر کی پہن نہیں نہیں اورنج کی تم پہنو گے لوگ کیا کہیں گے اورنج کی تم کیوں پہنو گے دیکھو ہم شادی میں جا رہے ہیں تمہارے ماموں کے جا رہے ہیں وہاں سب لوگ آئے ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے کہ تم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ ہے جنگ اب بچے کی پسند یہ ہے کہ میں اورنج پہنوں اب آپ ڈٹ گئے ہیں اس کے اوپر نہیں تمہیں بلو پہننا ہے تو بچے کو یہ نہیں پتا جہیں اس میں ایک میں ایک اس میں ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کر دوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس پر پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف میں میں اور جو جو وہ بڑا ہوتا ہے نا تو ہم اس کو کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لوگ اور ایک ہے ہم بچے سے یہ بات کرتے ہیں دیکھو لوگ کیا کہیں گے تم نے یہ جوتے پہنے میں لوگ کیا کہیں گے دیکھو مہمان گھر میں آنے والے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ان کا بیٹا ایسی بتمیدی کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے تو ہم بچے کو یہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے لوگ لوگ لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں کھاتے بھی لوگوں کی وجہ سے ہیں جیتے بھی لوگوں کی وجہ سے ہیں اور کپڑے بھی لوگوں کی وجہ سے پہتے ہیں اور ہم بچے کو اس اس پیپل کانشیسنس کے اوپر لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کسی بچے کا کریکٹر اگر آپ نے خراب کرنا ہو کریکٹر میری ایک ورشاپ ہوتی ہے نو گھنٹے کی میں ورشاپ کراتا ہوں کریکٹر بلڈنگ ان یور چائلڈ یہ نو گھنٹے کی میری ورشاپ ہوتی ہے اور اس میں اور کسی بچے اگر آپ نے کریکٹر خراب کرنا ہو تو اس بچے کو ہر بات میں یہ سمجھائیں تم فلان چیز نہیں کر رہے نو لوگ کیا کہیں گے تو یہ دنیا میں جو کام بھی کرے گا اگر میں کسی بچے اسے سوال کروں کسی بچے سے بہت چھوٹا بچہ اور میں نے ایک ورشاپ کے اندر واقعتاً ایسے بچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک بچے کو بلا لیا اور وہ بچے جو نو کوئی تین ساڑھے تین سال کا بچہ ہوگا میں نے کہا لوگ بعض وقت یقین بھی نہیں کرتے آج میں تجربہ سب کے سامنے کر کے باتوں میں نے بچے سے پوچھا میں نے کہا بیٹھا یہ یہ تم بتاؤ کہ تم کوئی ایسا لباس پہننا چاہوگے جو ڈیڑھ لاکھ رپے کا ہو دو لاکھ رپے کا ہو اور وہ صرف تم دو گھنٹے کے لیے پہنوگا دو گھنٹے کے لیے پہنوگے اور وہ لباس ایسا ہوگا کہ اس لباس کے اندر تمہیں گرمی لگ رہی ہوگی وہ اندر سے کاٹ رہا ہوگا اس لباس کو پہن کے تم کھانا نہیں کھا سکوگے واش روم نہیں جا سکوگے اس لباس کو پہن کے تم صحیح طریقے سے بلکہ تم ایزی فیل نہیں کروگے تو کیا تم یہ دو لاکھ رپے کا لباس زندگی میں صرف دو گھنٹے کے لیے پہننا چاہوگے اگر آنگ لگ جائے تو تم بھاگ نہیں سکتے واش روم نہیں جا سکتے کھانا نہیں کھا سکتے تم یہ پہنوگے ہاں اب اچھے نے کیا جواب دیا ہوگا نہیں میں ایسا پاگل تو نہیں ہوگا میں نے اس کو یہ کہا بیٹا زندگی میں یہ وقت آئے گا کہ تم یہ لباس پہنوگے تم یہ لباس پہنوگے بلکہ اگر اگر تمہیں کوئی منع کرے گا نا کہ یہ کتنی بےوقوفی کی بات ہے تو تم اس سے لڑوگے تم کہوگے تم بےوقوف بلکہ تم میرے دوست ہی نہیں ہو بلکہ میرا دوست تو وہ ہے جو مجھے دو لاکھ کی بجائے چاہ لاکھ والا لباس مجھے پہنانے کی کوشش کرے تو میں تو ایک وقت آئے گا کہ تم اتنے بےوقوف اتنے ڈل ہو جاؤ گے کہ تم یہ کام زندگی کے اندر کرو گے ٹھیک ہے تو بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی تو ہم ہم یہ کام کسی لیے کرتے ہیں اگر بچہ کپڑے آپ کی مرضی کے نہیں پہن رہا تو اپنی مرضی کے پہننے دیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں پہننے اب اصل میں ایسا نہیں ہے کہ اپنی بات منوائیں گے اگر آپ اصولی والدین بنیں گے تو پھر اپنی بات نہیں منوا سکیں گے اور دوسری بات یہ کہ اگر اگر تو بچے اپنی بات یعنی یہ دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں میں دو لفظ استعمال کروں گا ایک لفظ ہے جس کو میں کہتا ہوں خواہش اور ایک ہے ضرورت ان دونوں کے درمیان فرق ہے پتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے اگر تو بچے کی ضرورت ہو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضرورت کیسے اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر باتشیت کروں بس میں اس کو ختم کر رہا ہوں اگر تو بچے کی ضرورت ہو تو آپ بچے کی ضرورت پوری ہونے دیں لیکن اس کی بنیاد ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ اور اگر بچے کی خواہش ہو تو خواہشات ہمیں یہ فرق بچوں کو کلیر کرنا چاہیے کہ خواہشی سے کہتے ہیں ضرورت کی سے کہتے ہیں تو خواہشات پر ہمیں کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو آپ لوگوں کا اور ہم نے کوئی سوالوں کے جواب بھی لے لی ہے مزید بھی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں ٹھیک ہے تو ایک تو میں اپنی ویب سائل اپنی ایمیل ایڈریس لکھ دیتا ہوں تو آپ اس ایمیل پہ بھی نہیں میں دوسرا حضرت اگر آپ اپنے بچوں کے والے سے کوئی سوالات یا کوئی ایسی رہنمائی یا کوئی بہت ہی پریشانی آپ کو آگئی ہے اور آپ اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ایمیل ایڈریس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ موبائل فون ہے تو اس موبائل فون کے اوپر بھی آپ رابطہ کر کے بچوں کے والے سے کوئی سوالات کوئی بات چیت وغیرہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بس ابھی پتہ کہ ہماری نماز کا ٹائم بھی ہو گئے یہاں ساڑھے بارہ جمعہ شروع ہوتا ہے اچھا تو یہاں تو ہو گئے اب چونکہ ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم یا پھر کسی موقع پر آپ سوالات کر لیں ٹھیک ہے ساکر لکھے